السلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسٹر ملک اپنوں کے ساتھ سروینگ انجنرینگ ڈیزائننگ فارمش کے پریڈ فارم سے تو یہ وارٹر سیوریج لائن کے مطالق یہ میری دوسری ویڈیو پہلی ویڈیو میں اسے اپلوڈ کر چکا ہوں جس کے اندر میں نے آپ کو یہ سارے لائنز کے مطالق بتایا تھا کہ آپ نے اس کے ڈیریکشن کیسے لگانی ہے اس کے ایرو کیسے لگانے ہیں مین ہول کیسے لگانے ہیں کدنے ڈسنس کے اوپر لگانے ہیں اس کے اوپر یہ آپ نے پائپ کا ڈائیا کیا رکھنا ہے اس کو آپ نے اس کا کس طرف لے کے جانا ہے اور کیسے کیسے اس فلو کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کے مطالق میں آپ کو پہلی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں جو کہ میرے چینل کے اندر سروینگ انجنرینی ڈیزائننگ فارمشن کے اندر آپ کو مل جائے گی آپ ادھر سے ڈاؤنلوڈ کو ویڈیو اس کو پر آ جائیے اور یہ آپ کے پاس لاسٹ والی جو ویڈیو ہوئے گی میری ہاو ٹو کریئیٹ سیوی لائن ڈین سسٹم روٹس ان اس کا ڈرینی سسٹم تو اس کے مطالق یہ ویڈیو در میرے پاس آپ کو میرے چینلنگ کے اندر مل جائے گی اس کے بعد کا آگے والا حصہ اس کے مطالق ہم بات کریں گے کہ یہ کمپلیٹ پلان آپ کے سامنے اس کو آپ نے اس کے انورس لیول کو آپ نے کیسے بنانا ہے مین ہول نمبر ون اس کا فینش روڈ لیول کیسے لکھنا ہے انورڈ لیول کیسے لکھنا ہے میں اس کے اندر آپ کو پوری ڈیٹے لگانے کے انورس لیول کیسے لگانےہ کیسے لگانے اور اس کے جو ہاؤس کنیکشن ہیں اس کو آپ نے کیسے بنانا ہے اس کا ڈیسنس آپ میں ساتھ آپ کو بتاؤں گا تو میرے皆さん ہی رہیے گا میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر رہنا ہے میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور زرور وان آگیا ہے کہ اس کا آپ نے سکیل وغیرہ اسی طریقے سے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر دینا ہے سکیل کی کمانڈ کی مجھ سے آپ اس کو سیٹ کر دیں اور اس سے آپ نے اس کا ٹیکسٹ ادھر لکھ دینا ہے تھوڑا سا اس کو اور بڑا کر دیتا ہوں یہ مرپس ایم ایم ایچ وان آ رہا ہے ایم ایچ وان آ رہا ہے اور اس کا جو فنش روڈ لیول ہوئے گا جو یہ آپ یہ دیکھ ہیں کہ یہ ہماری یہ ایدھر روڈ جا رہی ہے یہ روڈ کا ٹاپ لیول جو اس فارڈ کا ٹاپ لیول ہوگا وہ آپ نے ایدھر اس کے ساتھ لکھنا ہے تو یہ آپ ایدھر لکھ دیں اس کا ایف آرل فنش روڈ لیول میں لکھ جاتا ہوں میرے پاس ہے تو ٹو فوٹی وان پوائنٹ فائیو زیرو زیرو یہ میں نے ایم 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 نمبر ون اس کی ڈسکرپشن دی دی اور ساتھ اس کا illusion لگ دیا. اس کے بعد میں نے ادھر سے آنا ہے ادھر main اپنی länder کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے میں نے اس کے main host کے dimensions ادھر میں نے ادھر لگا دینے ہیں. یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے آپ نے main host کے جتنی جتنی آپ کا distance بن رہا ہے وہ آپ نے distance سب سے پہلے ان main hauls کا distance ادھر آپ نے لگانا ہے. یہ distance آپ نے ادھر سب سے پہلے سارے main hauls کا یہ distance آپ نے ادھر اسی طریقے سے لگا دینا ہے جس طریقے سے میں ادھر لگا رہا ہوں آپ اس کے ٹیکس کی سیٹنگ وغیرہ اس سے کر لی جائے گا کیونکہ یہ مین ہول ہم نے ادھر فکس کر لیے تھے جتنے در دسٹنس کے اوپر یہ آ رہے تھے تو یہ اس کے دسٹنس ہم نے ادھر لگا دینا ہے اسی طریقے سے یہ لاسٹ کے اوپر آ رہا ہے تو اس کا بھی ہم نے ادھر distance ادھر لگا دینا اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ distance ہم نے ادھر سارے اس کے لگا دیئے ہیں پورے کے پورے ادھر اور ادھر ہم نے اوپر اس کا main hall number 1 وہ اس کا پہلا elevation لکھ لیا تھا تو آپ نے یہ distance جو ہم نے لگایا ہے یہ main hall number 1 لکھ دیا تھا distance لگانے کے بعد آپ نے جہدر یہ land ساری جارہی ہیں ادھر آپ نے یہ سارے distance اس main house کے لگا دینا ہے جہدہ در distance آ رہے ہیں وہ سارے distance آپ نے لگا دینا ہے میں نے یہ outer land جارہی ہے ہماری مین لینڈ جا رہی ہے اس کو پر یہ ڈسٹنس سارے لگا دی ہیں آپ نے بھی ان ڈسٹنس کو اسی طریقے سے یہ لگا دینا ہے یہ جس طرح یہ روٹ جا رہا ہے ہمارا پورا روٹ اس روٹ کے ساب سے یہ میں نے ڈسٹنس ادھر سارے کے سارے ادھر انڈ تک لگا دیئے اور اس کے بعد ہم ان سلوپس کی مدد سے اپنا ایلیویشن ادھر کلکلیٹ کریں گے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر میں نے پہلا ایلیویشن ادھر لکھ دیا تھا ٹو فورٹی وان پوائنٹ فائی زیرو یہ ٹو فورٹی وان پوائنٹ فائی زیرو جو ہے ہمارا یہ روڈ کا ٹاپ لیول اگر آپ ادھر ٹیپکل سیکشن کو پر آتے ہیں ادھر یا ٹیپکل سیکشن تو یہ میں پاس جو ٹاپ لیول ہوئے گا روڈ کا جو ادھر ٹاپ لیول آ رہا تھا یہ میں نے ادھر اس کا لگا دیا آپ بھی اس کا لیول اسی دیکھے سے اس کو پر لکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے اب اس کو اس کی سلوپس کو کلکلیٹ کر لینا ہے جو ہمارے پاس سلوپس جا رہی ہیں اور اس کا ہم نے ٹوٹل ڈسٹنس اس لین کا دیکھ لینا ہے آپ سپوز میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے ادھر سے لین کی کمانڈ لینی ہے اور یہ پہلا مینول کے سینٹر سے لے کے اور یہ اینڈ والا جو آپ کا مینول کا ڈسٹنس آ رہا ہے یہ آپ نے ٹوٹل ڈسٹنس ادھر لگا دینا ہے یہ ہمارے پہلا ڈسٹنس آ گیا ہمارے پاس 830.321 یہ اس ڈسٹنس کو بھی آپ نے لگا رہا ہوں دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ آ جانا یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ لین جا رہی ہے ادھر اس مین ہول سے لے کے اور یہ ہمارے پاس ڈسٹنس بھی لے لینا یہ ڈسٹنس میں نے ادھر لے لیا یہ 1804.606 آ رہا ہے اسی طریقے سے اس مین ہول سے لے اور یہ جو آپ کے پاس بلکل اینڈ بار ہے جہاں لین آپ کی لیٹ سائٹ پر مروی ہے ادھر تک کا آپ نے ٹوٹل ڈسٹنس لے لے لینا یہ ڈسٹنس میرا پاس آیا ہے 877.130 اسی طریقے سے یہ نیکسٹ جو آپ مارے پاس لین جا رہی ہے اس لین کا بھی ٹوٹل ڈسٹنس آپ نے لے لینا یہ ڈسٹنس میرا پاس آیا 2159.50 اسی طریقے سے یہ جو مارے پاس کروالی لین جا رہی ہے اس کا ڈسٹنس بھی آپ نے لے لینا ہے اس کا distance آپ نے کیسے لینا ہے آپ نے بالکل start کو پر آ جائے جدہ سے یہ لین جا رہی ہے تو ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے ایک لین ادھر سے لگا لینی ہے آپ نے ایک لین سیدھی لگا دیں اور یہ جو main hole بنا ہوئے اس کو میں تھوڑا سا فلحال ادھر side کو پر کر دیتا ہوں ادھر تو آپ نے اوپر والی لین کو ادھر سے جو جا رہی ہے اس لین کو آپ نے ادھر سے trim کر دینا ہے اس لین کو آپ نے center تک trim کر دینا ہے اس main hole کو آپ نے دوبارہ اپنی location کے اوپر ادھر لگا دینا ہے جدہ بھی یہ main hole آ رہا تھا اس کے بعد آپ نے اس کا اس لین کو آپ نے select کر لینا ہے یہ لین آپ کی آخر تک آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ جدہ آپ کا main drop آ رہا ہے ادھر تک ہی اس کو match کرنا چاہیے ادھر تک تو اس لین کو select کرنے کے بعد آپ نے list کی command لے لینی ہے وہ list کی command لے کے تو آپ یہ دیکھیں گے یہ میں پر لین تھا یہ اس کی one five four three point eight eight nine اس کو آپ نے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر autocad کے اوپر آنا ہے اور ادھر کسی جگہ اوپر آپ نے paste کر دینا ہے اور اس کا text تھوڑا سا آپ نے بڑا کر دینا ہے تاکہ یہ آپ کو نظر آ دیئے اس کی length ہمارے پاس five one five four three point eight eight nine nine ابھی آپ نے یہ جو lengthیں آئیں ہیں ہمارے پاس یہ پہلی length آئی ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس second length آئی تھی یہ آپ یہ دیکھ رہے یہ second length تھی اور اس کے بعد یہ lengthوں کو آپ نے ادھر اپنا note pad کے اوپر یا آپ نے اپنا excel کے اوپر کسی چیز کے اوپر آپ نے ان lengthوں کو note کر کے ان کے elevations بنانے ان کو آپ نے length کو note کر لیں آپ excel کھول لیں یا pad کھول لیں اپنا note pad کے اوپر کسی کو پر بھی آپ آ جائے تو سب سے پہلی length جو ہمارے پاس جا رہی تھی یہ length ہمارے پاس ادھر 18 inch کی جا رہی تھی اس کی slope آپ دیکھ رہے point zero zero one eight ہے اس کی total length ہمارے پاس آئیے one five four three point eight eight nine تو آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اس کی length پہلے number کے اوپر length میں لکھ دیتا ہوں اس کی one ادھر ایک table ہم بنا لیتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سی زی ہو جائیں گے اس کو میں آپ کو calculator کے اوپر بھی اور excel کو پر دونوں کو پر میں آپ کو بتاتا ہوں تو ادھر سب سے پہلے آپ نے dia of pipe لکھ دینا ہے second number کے اوپر آپ بے شک اس کو pad کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں اور ادھر excel کے اوپر بھی آپ کام کر سکتے ہیں dia of pipe آ جائے گا number two کو پر اس کی آپ کے پاس slope آ جائے گی number three کے بعد اس کے پاس اس کی length یہ تین columns آپ نے ادھر بنا دینے اس کو میں تھوڑا سا اس کا table بڑا کر دیتا ہوں تو یہ آپ نے اس طریقے سے اس کے تین dia of number ہمارے پاس ایٹین ایج کا dia آگا اس کی slope کتنی آ رہی ہے ہمارے پاس slope اس کی آ رہی ہے ہمارے پاس point zero zero one eight کی تو آپ نے ادھر point zero zero one eight کی slope ادھر بنا دینی ہے اور ساتھ اس کی length لگھنی ہے length ہمارے پاس کتنی ہم نے calculate کی ہے one one five four three point eight eight یہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے سب سے پہلے یہ ہمارے پاس number one line آ جائے گی اس کے بعد آپ نے second number کے اوپر آ جانا ہے اوپر جہاں یہ line ہمارے پاس ادھر آ رہی تھی یہ ہمارے پاس line تھی fifteen inch کی اور اس کی جو total length آئی تھی وہ ہمارے پاس آئی تھی two one five nine تو آپ نے second number کے اوپر fifteen inch ڈائی اور اس کی slope پہلے لکھنی ہے point zero zero two three جنیچے آپ نے fifteen inch ڈائی لکھ دینا ہے اور اس کی slope point zero zero two three کی slope آپ نے بنا دینی ہے number two table آ جائے گا اس کے بعد اس line کی total length جو آ رہی تھی یہ line کی length ہمارے پاس آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ highlight ہوا ہے ادھر سے لے کے مین hole کے center سے لے کے اور ادھر مین hole کے center تک کی یہ ہمارے پاس line تھا ہی تھی اس کی two one five nine point zero five تو یہ آپ نے second number پہ لکھ دینی ہے third number کے اوپر آپ نے اسی طریقے سے جو ہمارے پاس line جا رہی ہے یہ side والی purple color کی جو line جا رہی ہے ادھر سے line سے لے کے یہ جو بالکل end تک کہا رہا تھا اس کا distance یہ distance ہمارے پاس ہے اور اس line کی ڈائیہ اور slope آپ نے لکھ دینا ہے twelve inch کا ڈائیہ اور point zero zero three کی slope ہے twelve inch کا ڈائیہ اور point zero zero three کی یہ slope آ گئی ہے آگے آپ نے اس کی length لکھ دینی ہے جو ہمارے پاس length آ رہی ہے اس کی eight seven seven point one three zero تو eight seven seven point one three zero آپ نے اس کی ادھر length لکھ دینی ہے four number کے اوپر ہمارے پاس ادھر nine inch ڈائیہ کا pipe ہے یہ آپ یہ دیکھ رہی ہے nine inch ڈائیہ کا pipe جا رہا ہے اور اس کی جو ہمارے پاس slope ہے وہ آیا ہے point zero zero four five کی آپ نے ادھر اس کی slope لکھنی ہے سب سے پہلے ڈائیہ لکھنا ہے اور اس کی آگے slope لکھ دینی ہے point zero zero four five اور اس کی length آپ نے لکھ دینی ہے length ہمارے پاس کتنی آ رہی تھی total اس کی one eight zero four point six zero یہ آپ نے ادھر length لکھ دینی ہے five number کے اوپر پھر یہ جو در سے ہم نے آپ کو یاد ہوگا start میں میں نے distance آپ کو لگا کے بتائے تھے اس لین کی یہ بھی لین ہمارے پاس nine inch کی لین ہے اور اس کا جو total length آ رہی ہے وہ eight three zero point three two four آ رہی ہے اس کی جو length آ رہی ہے eight three two zero point zero four اور ڈائیہ اس کا nine inch same to same اور اس کی slope بھی point zero zero four five point zero zero four five یہ آپ نے یہ table ایک ادھر بنا دینا ہے excel کے اوپر بنا دیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کی جو total slope آ رہی ہے وہ آپ نے ادھر سامنے کلکلیٹ کرنی ہے یہ ہمارے پاس سلوپ ہے پر میٹر کی سلوپ ہے یہ سلوپ جو یہ ڈرائنگ کے اندر دی گئی ہے گی اس کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں پر میٹر سلوپ ہے یہ ہمارے پاس sorry fits میں کام ہے تو یہ پر یہ fits ہے ہمارے پاس سلوپ ہے تو اس سلوپ کو ہم نے total slope بسار ملٹیپلائی کر کے اور اس کی total slope نکال لینے تو آپ نے اس اکلٹو کرنا ہے پر میٹر سلوپ ملٹیپلائیڈ بائی total length آپ نے کر دینی ہے تو یہ ہمارے پاس ڈیفرنس آ جائے گا 2.779 کا اسی طریقے سے next آ جانا ہے آپ نے slope کو select کرنا ہے اور length اس کے بعد اس اکلٹو اسی طریقے سے اس سلوپ کو اس کے ساتھ آپ نے multiply by کر دینا ہے اسی طریقے سے last والی کو بھی آپ نے اس کے ساتھ multiply کر دینا ہے اور اسی طریقے سے جو last ہے بلکل اس کو بھی ادھر multiply کر دینا ہے آپ کلکلیٹر کے اوپر آتے ہیں تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس سلوپ کو آپ نے لے لینا ہے ہمارے پاس سلوپ پہلی point zero zero one eight کی یہ سلوپ سلوپ جا رہی ہے multiplied by one five four three one five four three point eight eight nine تو آپ is equal to کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے two point seven seven nine آ گیا ہے یہ seven seven nine اسی طریقے سے next کو آپ کر دیں گے point zero two three multiplied by two one five nine point zero five ہمارے پاس اس کی length ہے تو یہ ہمارے پاس سلوپ آ جائے گی four point nine کی یہ میں پاس ادھر سلوپ میں نے غلط لگ دیئے point zero zero two three multiplied by two one five nine point zero five تو یہ ہمارے پاس سلوپ آ جائے گی four point nine six five کی تو آپ نے یہ ساری سلوپ کو اسی طرح اکٹھا کر لینا ہے یہ ہمارے پاس ساری سلوپ جو آ رہی ہیں یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے لے کے یہ ہمارے پاس پہلی سلوپ ادھر تک آئی total سلوپ آ جائے گی اس کے پاس second number کو پر ہمارے پاس اس جگہ تک کی سلوپ آ جائے گی third number کو پر ہمارے پاس اس جگہ کی اور اس کے بعد ہمارے پاس four number کو پر ادھر اور اس کے بعد last جو main line جا رہی تھی ادھر سے لے کے جدھر تک ہم نے اس کا drop دینا تھا تو ادھر تک کی یہ ساری اس کے difference الادہ الادہ اس کے ڈائے کے ساپ سے اس کی سلوپ کے ساپ سے اس کی length کے اوپر یہ آ گئے ہیں تو ان سب کو آپ نے ادھر plus کر دینا ہے یہ ساری figures کو آپ نے ادھر سے plus کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کا level بنائیں گے تو plus آپ نے کیسے کرنا ہے اس to sum کو آپ نے click کرنا ہے اور جسے آپ نے اس کو تھوڑا سا اس کا scale بڑھا کر کے اس کو highlight کر دینا ہے یہ میرے پاس total difference جو آیا 22.2387 کا ہے کیسے تو یہ آپ یہ آپ دیکھ لیں کہ two point seven seven nine plus four point nine six five plus کر دیں آپ two point six three one اس کے بعد آپ نے plus کرنا eight point one one eight اور اس کے بعد three point seven four four تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 22.237 تو یہ ہمارے پاس اس طرح ہی ہمارے پر total difference آ جائے گا ابھی آپ نے اس کے آگے start والا start f rl آپ نے ادھر لکھنا ہے finish role level آپ کے پاس جو آپ کو میں نے پہلے number بتایا تھا کہ ادھر ہم نے ادھر اپنا پہلا finish role level ہم نے ادھر لکھا ہے یہ ہمارے پاس two forty one point five zero zero تو آپ نے ادھر یہ level لکھ دینا two forty one point five zero zero کا elevation یہ آپ کا آ جائے گا finish role level کا اس کے بعد آپ نے اپنے پلان کے اوپر آ جانا ہے یہ پلان کے اوپر آنا ہے ادھر آپ کے پاس جو minimum height آپ کو main hole کی دی جاری ہوگی کہ آپ پیپ کی اوپر جو آپ کی سیرویج کی لینج جائے گی اس کے اوپر جو آپ کی minimum height ہے وہ ہمارے پاس تین فٹ اور دس انچ تک ہوتی ہے تین فٹ چھین سے لے کے تین فٹ دس انچ تک کی یہ height ہوتی ہے تو آپ نے یہ minimum height کی اوپر اس level کو آپ نے منس کرنا ہے تو ہمارے پاس جو minimum main hole کی height ہے وہ آپ ادھر لکھیں گے minimum main hole height آپ نے minimum main hole کی جو height آ رہی ہے وہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے میں کہتا ہوں میرے پاس 3 feet اور 6 inch آ رہی ہے تو 3.5 میں نے fits کے اندر اس کی height لکھنی ہے یہ پیپ کی اوپر جو میری minimum fill ہوئے گی اس سے کم میں نے اس کے اوپر fill main hole کے اوپر نہیں آنی تو یہ ہمارے پاس اس طرح کا ایک section ہوتا ہے اس کو پر بتایا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے minimum fill جو ہے آپ کی main hole کتنی ہوئے گی اس سے اوپر جتنی اب اب ہو جائے وہ آپ کے پاس اسی طرح کا ایک section ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سے جتنی آپ کی height جا رہی ہوتی ہے پورا main hole کی پوری detail ہوتی ہے اس کے مطالق میں آپ کو sharp drying کے اندر میں نے پہلے بنائی ہے اس کی اور اس کے inverse level کی calculation میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر پہلے بتائی تھی تو آپ اس ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پوری detail کے ساتھ تو آپ نے ادھر minimum جو آپ کے پاس height آئے گی جو fill آئے گی وہ آپ نے ادھر لکھنی ہے لازمی اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس level کے اوپر سے آپ نے یہ level آپ نے منس کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر pipe کا top level آ جائے گا تو pipe کا top level آپ نے کیسے بنانا ہے ادھر سے آپ نے is equal to کرنا ہے two forty one یہ ہمارا f rl تھا منس minimum height ہمارا پاس آ رہی تھی تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا elevation to three eight point zero zero کا یہ ہمارے پاس elevation آ رہا ہے pipe کا type اس کے بعد آپ نے pipe کا top کے پاس آپ نے نو اچ جو ہمارے پاس ڈائی ایک pipe ہے آپ نے اس میں سے نو اچ منس کر دینا سارا تو ہمارے پاس اس کا invert level آئے گا ادھر نیچے invert level کے لیے ابھی جو ہم نے level ادھر بنایا ہے یہ ہمارے پاس ادھر pipe کا top level آئے تو pipe کے جو color یا اس کا جو wall کے ٹھکنس ہوئے ہماری نائن انچ کی وہ ون انچ کی ہے ون انچ پلاس ہم کر دیں گے نائن انچ تو یہ ٹین انچ کریں گے تو یہ ہمارے پاس invert level اس جگہ کا آئے گا تو یہ آپ نے پاس section آپ کو رکھ دوں گا میں آپ ادھر سے دیکھ لی جائے گا تو آپ نے excel کو اوپر آنا ہے ادھر اور 9 plus 1 10 کر دینا ہے تو is equal to 10 آپ نے کرنا ہے divided by 12 تو یہ ہمارے پاس foot کے اندر آ جائے گی اس کی value 10 inch کی تو آپ نے یہ levels میں سے منس کر دینا ہے گا یہ والا elevation تو یہ آپ کے پاس first elevation invert level کا ہمارے پاس ایک آ رہا ہے اس سے ابھی elevation یہ ہمارا فینل نہیں ہے اس elevation کو ہم نے ادھر جو ہمارے پاس ادھر جا رہا تھا flow level یہ flow level جا رہا ہے ہمارا ادھر آپ یہ دیکھ رہے 209.751 تو یہ آپ نے ادھر ایک اس کے ساتھ آپ نے ادھر ایک لکھ دینا ہے کہ flow level آپ کا کیا جا رہا ہے تو flow level ہمارا جا رہا ہے 209.651 کو ہم لے لیتے ہیں تھوڑا سا آگے down والے portion کو ہم لے لیتے ہیں تو 209.651 ادھر آپ نے 209.65 اے 209.651 آپ نے یہ لکھ دینا یہ آپ کا flow level ہے تو ابھی ہم نے یہ difference نکالیں اس difference کے ساتھ ہم نے ادھر چیک کرنا ہے کہ یہ ہمارا جو level آ رہا ہے ادھر سے اس level کے حساب سے اس chart f rl کے حساب سے یہ ہمارا پاس اس level سے down تو نہیں آ رہا اگر یہ level ہمارا اس level سے down آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ slopes جو ہم نے ادھر بنائی ہیں یہ slopes کو ہم تھوڑا تھوڑا ادھر سے change کریں گے اگر تو وہ اس level سے up آ رہا ہے level ہمارا پھر تو ہمیں issue نہیں ہے اگر آپ ایک چیز اس چیز کے اندر note کر لیں گے یہ سلوپس دی گئی ہیں یہ ویسا standard حساب سے دی جاتی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ادھر یہ flow level آپ کا up آ رہا ہے ادھر area آپ کا بہت بڑا ہے تو ادھر سے آپ اس کے slope کو adjust کریں گے تھوڑا تھوڑا سا آپ اس کو اور change کریں گے تو ابھی ہم اس کے levels کو ادھر بنا لیتے ہیں یہ کتنا level ہمارا پاس ادھر آ رہا ہے تو یہ ادھر سے میں ایک سرسری لیول لیتا ہوں تو یہ two three point میرے پاس start کا inward level آیا تھا یہ جو میرے پاس point آیا تھا اس کا inward level میرے پاس یہ آیا تھا اور total difference میرے پاس twenty two point two three آ رہا تھا تو ادھر سے میں is equal to کرنا ہے اس کے سامنے ڈیفرنس ادھر میں ڈیفرنس ایک بنا رہا تھا ہوں ڈیف تو ادھر آپ کو ادھر is equal to کر لیں آپ two three eight point zero zero اور minus two zero nine point six وائی وان تو ادھر میرے پاس جو ڈیفرنس آ رہا ہے وہ میرے پاس twenty eight feet کا آ رہا ہے تو جو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس جو ادھر ابھی twenty eight feet کا ڈیفرنس ادھر آیا گا اور ادھر میرے پاس جو elevation کے ساتھ سے جو calculation جا رہی تھی وہ twenty two feet میرے پاس آ رہی تھی تو ادھر میرے پاس جو inward level ادھر end والے portion کا بن رہا ہے ادھر اس end والے portion کا جو inward level بن رہا ہے میرے پاس وہ ادھر سے میرا almost تقریباً آپ اس کو لگا لیں twenty eight point three five minus آپ twenty two point three eight کر لیں تو six point zero six point one one میرا ادھر سے level اس کا آپ آ رہا ہے تو وہ میں اس میں ایک بہت reasonable صورتحال کے اندر ہوں مجھے کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے اور میں اس کا اسی صاحب میں جو میں نے slopes دی ہے اس کے ساب سے میں اس کے elevations کو سب کو adjust کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس margin کافی زیادہ آ رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس چیز کو آپ نے دیان رکھنا ہے اگر آپ کے پاس twenty two feet جس طرح میں نے یہ اس کی calculation کی ہے calculation کرنے کے بعد top level کے بعد آپ نے اس کا جو invert flow level جا رہا تھا اس کے اندر آپ کا difference ادھر سے twenty two feet سے کم آکے eighteen feet کے اوپر آ رہا ہے سپوز ہے eighteen feet آ رہا ہے یا sixteen feet آ رہا ہے تو آپ نے یہ slope سلوپ جا رہی ہیں جو ہمارے پاس پیپس کی slope جا رہی ہیں ان slope کو آپ نے ادھر سے change کرنا ہے آستہ سے change کر دیں تو تھوڑا تھوڑی آپ change کریں گے تو یہ آپ کے پاس ادھر سے اس کی flow ادھر سے آپ کا adjust ہو جائے گا تو یہ flow جا رہا ہوگا اگر اس کے اوپر آپ پاس cushion ہے top کے اوپر تو آپ نے اس کا cushion ضرور لینا ہے آپ نے اس flow level سے کم اس کم یہ level جو آپ کا جا رہا ہے اس کو آپ نے دو سے چار فوٹ آپ ضرور رکھنا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ادھر six feet کا difference آ رہا ہے جو میرا یہ level آئے گا ادھر سے وہ میرا level up ہوئے گا سپوز میں level بنا دیتا ہوں ادھر سے two three point eight zero zero ہے اور ادھر سے میں minus twenty two point two three eight seven میں کر دیتا ہوں تو میرے پاس جو elevation آیا گا وہ two five two five two and five point seven six elevation آیا گا میرا اس جگہ کے اوپر بلکل اس chart کے اوپر جدھر میں لگا رہا ہوں تو ادھر میں ایک level ادھر لکھ دیتا ہوں invert level جو میرے پاس ادھر اس جگہ کا آ رہا ہے تو ادھر سے میں اس کو change کروں گا اور ادھر میں invert level کا دیتا ہوں جو میرے پاس design کے ساپ سے آ رہا ہے تو میرے پاس level آ رہا ہے two one five point seven six تو ادھر two one five point seven six zero میں elevation ادھر بنا دوں گا تو یہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر میرے پاس یہ اس کا elevation آ گیا ہے ادھر بالکل end کے اوپر اور میرے پاس جو flow جا رہا ہے وہ two zero nine کو اوپر جا رہا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ادھر six point one one کا میرے پاس ادھر یہ میرا جو جو ہمارا design آ رہا ہے اس کے ساپ سے یہ level ہمارا آپ آ رہا ہے تو اس کے اندر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طریقے سے ہم اب اس کے elevations invert elevations کو بنائیں گے تو اس کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا چکے ہوں کہ اگر یہ آپ کا flow level آپ کا آپ برابر آتا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا تھوڑا بہتہ difference آتا ہے تو پھر کوئی issue نہیں ہے لیکن اگر آپ کا level یہ invert level آپ کا اس flow سے down جا رہا ہے تو آپ نے اپنی یہ جو slopes جا رہی ہیں یہ اپنے slopes کو آپ نے ادھر سے change کر دینا ہے یہ ڈائے کے ساپ سے جو جو slopes جا رہی ہیں ان کو slope کو آپ minor کے ساپ سے adjustment کریں گے اپنے پیپ کے ساپ سے ڈھرے پوائنٹ zero zero two three ہے آپ اس کو پوائنٹ zero 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 two zero بھی کر سکتے ہیں point zero zero one eight zero بھی کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ اس کو flow کو دینا چاہتے ہیں آپ کا flow ادھر سے continue ہونا چاہیے کہ جو آپ کا level جا رہا ہے اس level کو آپ ادھر سے calculate کریں گے تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سب سے پہلے کہ یہ جو ہمارے پاس flow level ہے اس کو ہم نے کیسے check کرنا ہے ابھی ہم نے اس کو اسے check کر لیا تھا ہمارے پاس 22.2387 total difference ادھر سا رہا تھا start سے لے کے جو maximum ہماری لمبی length تھی ہمارے پاس یہ لمبی length جا رہی تھی ادھر سے لے کے اور یہ پورا project کو ہمارا گھوم کرتے ہوئے اور دوبارہ آنے کے بعد اس کے اوپر آ رہی تھی تو جو ہمارے پاس ادھر کے level ہوئے گا اس level کے ساب سے ہم نے اپنی calculation کرنی ہے اپنے f rl کے ساب سے تو ادھر ہم نے f rl بنا دیا تھا ادھر میں آپ کو اس کو copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد میں ادھر نیچے لگاتا ہوں اور ادھر اس کا ساتھ میں description change کر جاتا ہوں inward level میں لکھ دوں گا is equal to کرتا ہوں اور پہلا inward level میرے پاس آ گیا تھا two three eight point zero zero یہ میں نے inward level ادھر لکھ دینا two three eight point zero zero کا elevation یہ میرے پاس آ گیا منور نمبر one کا f rl ہمارے پاس آ گیا two forty one point five zero zero اور اس کا inward level آ گیا two three eight point three point zero zero آپ نے سب سے پہلا جو inward level بنانا ہے وہ اس چیز کو اوپر سے آپ نے بنا لینا ہے ابھی اس کو اوپر سے ہم اس کو جائیں گے جو ہم آپا سکس فٹ کا kitchen ہے اس کو اوپر ابھی ہم نے اس کے پیپ کا ڈائے بھی منس کرنا ہے اس کے انتظر سے چیزیں منس کرنی ہے تو اس کو ہم ایڈجسٹ کریں گے یہ ہو سکتا ہے ہمارا ڈیفرنس سکس فٹ سے کم ہو کے سایڑھے تین فٹ یا چار فٹ تک کر رہ جائے اس کے بعد میں نے اس ٹیکس کو کاپی کر لینا ہے ادھر سے مین ہول نمبر ون ایف آر ایل اور انوارڈ لیول اس کو کاپی کر کے میں نے ادھر سیکنڈ مین ہول کے سامنے ادھر اسی طریقے سے جس طرح ہم نے اوپر لگایا تھا ادھر اوپر ہم نے اس کو ادھر لگا دینا ہے ادھر ہمارا پاس مین ہول نمبر یہ two آ جائے گا اس کا ایف آر ایل فنش one point four nine zero کر دی اس کا انوارڈ لیول آپ نے کیسے کلیٹ کرنا ہے اس کو ہم آگے چلتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اسی طریقے سے یہ ہنڈر ہنڈر فٹ کا ہمارا پاس یہ ٹوٹل ڈسٹنس تھا اور سلوپ ہمارا پاس جا رہی ہے پوائنٹ zero zero four five تو میں ادھر سے یہ سلوپ یہ جو سلوپ جا رہی ہے پوائنٹ zero zero four five ملٹیپلائیڈ بائی ہمارا پاس پہلا ڈسٹنس آیا ہنڈر میٹر کا تو میں اس کو ہنڈر میٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو میں پہ ڈسٹنس آ جائے گا point four five کا point four five میں نے اس elevation میں سے میں نے منس کر دینا ہے منس two three eight point zero zero تو میرے پاس elevation آ جائے گا two three seven point double five میں نے ادھر elevation change کر دینا ہے two three seven double click کرنا ہے two three seven point اور ادھر double five ادھر میں نے ادھر کر دینا ہے ڈبل five اسی طریقے سے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے ہمارا پاس ڈسٹنس سیم ٹو سیم ہے تو آپ نے اس elevation میں سے two three seven point five five میں سے point four five آپ نے دوبارہ منس کر دینا ہے twenty three point one zero کا elevation آ جائے گا میں ادھر سے اس کو copy کر لیتا ہوں اور copy کرنے کے بعد ادھر میں اس طریقے سے ادھر سے اس format کو میں نے copy کرنا ہے ادھر سے اور copy کرنے کے بعد اگلے main hole کے اوپر میں نے اس کو لگا دینا ہے ادھر آپ نے elevation کو اسی طریقے سے replace کر کے اور ادھر سے paste کر دینا ہے one zero zero کا level اور ادھر سے اوپر جو frr آپ کے پاس آ رہا ہوگا آپ نے اس کو ادھر اسی طریقے سے note کر دینا ہے اوپر اس کے chain کر دینا ہے main hole number یہ ہمارا تھا three number main hole number three آپ نے ادھر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی format کو اسی طریقے سے دوبارہ copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر نیچے لگا دینا ہے ادھر اپنے پورے اسی main hole کے اوپر same to same اسی format کے اوپر جس طرح آپ اوپر لگا رہے ہیں یہ main hole number ہمارے پاس آ جائے گا four اور اس کا frrl ہمارے پاس ہے four eight eight zero اس کے بعد elevation ہمارے پاس distance ہمارا main hole to main hole ہمارے پاس وہی ہے ہنڈرڈ میٹر کا تو اس elevation میں سے ہم نے minus point four five مزید کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس elevation آ جائے گا two three six point six five تو آپ نے اس کو ادھر سے copy کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس annual level کو ادھر سے آپ نے replace کر گئے ادھر آپ نے اس کا لگا دینا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو ادھر سے copy کرتے جائیں گے اسے پورے format کو اور آپ نے آگے آ جائنا ہے main hole number five کے اوپر آپ نے ادھر five پہلے نمبر کے اوپر ادھر سے آپ چینج کر دینا ہے five اس کا elevation میرے پاس ادھر اس کا elevation ہے four seven point five اور اس کے بعد جو elevation آ رہا میرا اس میں سے میرے پاس یہ جو elevation ہے تھا minus point forty five وہ میں نے minus کر دینا ہے کیونکہ میں پاس main hole کا distance ادھر بھی ہنڈر میٹر ہے ہنڈرڈ فٹ ہے یہ elevation آ گیا two three six point two zero اس کو میں نے ادھر سے copy کرنا ہے اور ادھر میں نے اس کو ادھر سے double click کر کے اور ادھر میں اس کو replace کر دینا ہے control v کر دینا ہے اس کو paste کر دینا ہے اس کے اوپر یعنی کہ آپ نے اسے copy کیا اور ادھر آنا ہے اور آپ نے اس کو ادھر paste کر دینا ہے اسی طرح آپ نے اس کو copy کر لینا دوبارہ اور آپ نے ادھر نیچے آ جانا ہے ادھر نیچے بھی ہمارے پاس distance سو میٹر ہی ہے تو وہ ہمارے پاس slow بھی ہمارے پاس وہ ہی ہے مین ہول نمبر ادھر سکس آئے گا فرل ہمارے پاس آ گیا ادھر four seven zero اور ادھر کا جو elevation آیا یہ ہے آپ کے پاس ہمارے پاس ہے two three six point two zero minus point four five یہ elevation ہم نے اوپر سے same to same copy کیا ہے تو آپ نے اس میں سے just point four five minus کر دینا تو یہ elevation آ جائے گا two three five point seven five ہے تو آپ نے ادھر اس کو replace کر دینا ہے ختم کرنا ہے ادھر سے اور ادھر سے right click کر کے یہ control v کر کے آپ نے اس کو paste کر دینا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے copy کرتے ہوئے اپنے آگے آ دے جانا ہے یہ مین ہول نمبر ہمارے پاس آ گیا seven آپ نے ادھر اس کو seven کر دینا ہے اور ادھر جو آپ کے پاس finish roll level FRLR ہے وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس کے اندھر سے آپ نے minus point four five مزید minus کر دینا ہے یہ ہمارے پاس distance same to same آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس elevation آ جائے گا two three five point three zero تو یہ آپ نے elevation کو ادھر سے اسی طریقے سے replace کر دینا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد آپ نے اس کو اسی طریقے سے copy کرنا ہے اس format کو اور نیچے ادھر لے آنا ہے end کے اوپر یہ end کے اوپر تو نہیں ہمارے پاس ایک link آ رہا تھا اس کے ساتھ تو ادھر سے آپ نے اس کو میں تھوڑا سا اوپر کر دوتا ہوں تاکہ یہ ہمارے ٹیکس کو disturb نہ کریں تو یہ ہمارے پاس distance ہے آپ دیکھ رہے ہیں ادھر one one six point zero zero slope ہمارے پاس وہ ہی ہے تو آپ نے اس کی slope دوبارہ calculate کرنی ہے ابھی تو ہمارے پاس slope ہے point zero zero four five multiplied by one six six zero یہ ہمارے پاس distance ہے آپ نے اس کے ساتھ multiply کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس point five two two کا difference آ جائے گا five two two آپ نے اس level میں سے منس کر دینا ہے تو آپ اس میں سے منس کریں گے two three five point three میں سے منس کر دیں گا تو یہ two three four point seven seven eight ہمارے پاس invert level ادھر آگے والا آ جائے گا منس کا سین کو آپ نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہ ہم نے اس میں سے منس کی ہے تو آپ نے اسی طرح اس level کو آپ نے ادھر replace کر دینا ہے اس elevations کے ساتھ اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو copy کرنا ہے اسی طریقے سے same to same process میں اور ادھر نیچے end کے اوپر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ end کے اوپر آپ نے ادھر لے آنے ادھر آپ نے main hole seven نہیں لکھنا یہ ہمارے پاس seven تھا ادھر یہ ہمارے پاس end ہو گیا ادھر سے یہ جو main hole ہمارے ادھر سے counting ہو رہی ہے اس کو آپ نے کرنا ہے one two three four five یہ main hole number ادھر ہمارے پاس آ جائے گا five five آئے گا اس کا reference آپ اوپر دیں گے یہ جو road کا نام آپ کا جا رہا ہوں گا اس road کے reference کے نام سے تو یہ اس کے اندھر در drop کرے گا فیلال تو ہم اس کا level وہاں پہ distance ہے one one four point three two four three تو آپ نے اس کو اسی طرح سلوپ کے ساتھ آپ نے اس کو multiply کرنا ہے سب سے پہلے سلوپ ہے point zero zero four five اور multiply آپ نے کر دینا ہے one one four point three two four یہ مرپس آ جائے گا point five one تو آپ نے یہ elevation جو ہے آپ کا ادھر سے اس میں سے آپ نے منس کر دینا ہے منس two thirty four point seven seven eight آپ is equal to کریں گے تو یہ مرپس آ جائے گا two three four point two six three تو آپ نے ادھر سے copy کرنا ہے اس کو elevation کو اور ادھر سے آپ نے اس elevation کو ادھر آپ نے replace کر دینا ہے آپ نے جب اس elevation کو replace کر دینا ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا اوپر کر کر لکھ دینا ہے ادھر ہمارا ایک invert level ہمارے پاس اور آئے گا یہ invert level جو آ رہا تھا یہ ہمارے پاس invert level آیا ہے اس سیڈ سے یہ جو سیڈ آ رہی ہے ہمارے پاس invert level اس سیڈ کا آیا ہے اس سیڈ کے ساتھ سے جو invert level آیا گا وہ آپ نے ادھر الالہ لکھنا ہے اس کو بھی ہم نے چیک کرنا ہے کہ آگے ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ اس کا ہم نے کیسے کلکلیٹ کرنا ہے اور جو آ رہا ہے وہ لیول اس سے ذریعی بات ہے کہ اس ایلیویشن سے اس کا ایلیویشن لیول تھوڑا سا ڈاؤن ہونا چاہیے یہ مین اول نمبر فائیو ہمارا ڈراؤپ آئے گا اس سٹریٹ کا یہ جو میں پر لین جا رہی ہے یہ سٹریٹ جا رہی ہے اس سٹریٹ کا جو مین اول اس مین اول کے اندر آئے گا یہ مین اول ہمارے سے پاس آ رہی ایلی 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 جاری ہے لینڈ. اس لینڈ کے بھی ہم نے لیول ایلیویشن اسی طرح بنانا ہے. آپ نے اسی فارمیٹ کو یہ جو آپ نے ادھر ہم نے پہلے بنایا تھا. اس کو اپنے ادھر کاپی کر لینا ہے. تینوں چیزوں کو آپ نے کاپی کرنا ہے. ادھر سے یہ مین اور نمبر آ جائے گا. اس کا ایف ایرال میں رہ پاس تو فورٹی وان پوائنٹ فائی فائی زیرو میں رہ پاس اسچارٹ کا ہے. تو انورڈ لیول ہم نے کیسے بنانا ہے انورڈ لیول کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ادھر مینیمم جو آپ کا پاس فلنگ آئے گی. آپ نے جو بھی آپ کے پاس جا رہا ہے مینیمم فلنگ ہمارے پاس ہی تری پوائنٹ فائیف کی ہم نے رکھی تھی. یہ لینڈ سے اوپر. یہ لینڈ سے اوپر تری پوائنٹ فائیف کی رکھی تھی تو ادھر سے ہم نے ایلیویشن اسچارٹ ایف ایرال لیا تھا. تو اسی طریقے سے اس جگہ کا بھی ہم نے اسچارٹ ایف ایرال لینا ہے جو ہمارے پاس فنش روڈ لیول ہوئے گا دو سو اکتالیس اشریعہ. ڈبل فائیف. تو آپ نے ادھر سے اسی طرح لکھنا ہے ٹو پوٹی وان پوائنٹ ڈبل فائیف ہمارے پاس ہے اس لینڈ کا اسچارٹ لیول اور اس کو پر اس لیول میں سے ہم نے یہ تری پوائنٹ فائیف جو ہم نے ہمارے پاس منیمم ہائیٹ ہے یا آپ نے اس میں سے منس کر دینا یہ منیمم ہائیٹ کو منس کرنے کے بعد اس میں سے ہم نے یہ پائپ کا ڈائیا منس کیا تھا ادھر آپ کو سامنے ادھر اسی طریقہ آپ نے ادھر پائپ کا ڈائیا نو اچھ کا ڈائیا پائپ ہے اور نیچے اس کی وال جو جا رہی ہے وان نیچ کی جا رہی ہے. وان وان آپ اوپر نیچے کریں گے دونوں سائیڈ آ جائے گی لیکن ہم نے اوپر والی سائیڈ کے صرف منس کرنے تو یہ ٹین انچ ہمارے پاس ادھر بن گیا تھا تو یہ ٹین انچ کے پاس ہم نے یہ اس کو بنائی تھی اس کو فٹو میں کنوٹ کیا تھا ڈائیڈ 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 کریں گے تو یہ ہمارے پاس فرس کے اندر اس کی ویلیو آ گئی تھی تو آپ نے اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس لیول ہے تھا ٹو تھری پوائنٹ ڈیرو فائیو منس اس میں سے ٹین انچ ہم نے منس کر دیا تھا تو یہ آپ نے اگے بھی جو اس کا بنانا ہے تو آپ نے جو بھی سٹارٹ آپ لیں گے جس جگہ سے بھی ڈائنگ اوپر آپ کی لین سٹارٹ ہو رہی ہے آپ نے اسی طریقے سے اس کا سٹارٹ ڈائیڈ 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 الإیڈ بنا 숨گی یہ آپ نے کم از کم آپ نے میں نے آپ کو پتایا تھا آپ نے تین فٹ سے لے کے تین فٹ دس گیارہ ہیچ تک ہوتی ہے فلنگ پیپ کی ریٹین واسطے ہے اس کی سیفٹی کے لیے آپ نے یہ جو منیمم جو فلنگ ہمارے پاس ہوئی گی پیپ کی اوپر یہ آپ نے لازمی طور پر اس کے ساتھ میں کرنا ہے آپ نے اس سے کم اس کے اندر فلنگ نہیں دینی تو آپ نے جو پہلا ایلیویشن بنانا ہے وہ آپ نے ایلیویشن اسی طریقے سے بنا با لینا ہے آپ نے ایف آرل لے لینا ہے جو روڈ کا ٹاپ ھائر ہیٹ آرہی ہے ری فٹ کی آئی ہے environn2 فٹ کی آ رہی ہے vi fit Det einfach ٹری پوائنٹ4 set کی آ رہی ہے وہ آپ نے اس میں سے منس کرنا ہے منس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر سے یہ جو پہیپ ہمارا جا رہا ہوتا ہے یہ پائپ کا آہ اس کی وال کی thickness اور اس کا ڈائیا آپ نے منس کر دینا کوئی جا رہا ہے آپ اکا نو انچ کا جا رہا ہے دس انچ کا جا رہا ہے بیارہ بارہ انچ کا جا رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی وال اور اس کا ڈایا آپ نے مینس کر کے اس کا انوائڈ لیول سٹارٹ لوالہ بنا دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دو ایلیوشن ایدھر بنا دیئے ہیں اس کے سب سے پہلی لینڈ کا بھی اور اس کے بعد جو سیکنڈ اسٹریٹ ہمارے پاس آریی تھی اس کا لیول بھی ہم نے ادھر بنا کے تو ادھر ہم نے لکھ دیا تو یہ لیول آپ نے اسی طریقے سے آگے آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے اس کو آہ شفٹ کرتے جانا ہے اور آگے ایک لیول ہمارے پاس بن گیا ہے آگے ہم نے اس کے لیول اسی طریقے سے بنا دینا تھی یہ مین ہول ون تھا یہ آپ نے اس کا مین ہول نمبر ٹو کر دینا ہے اس کے ساتھ اس کا جو اب آپ کے پاس ایف آر آل روڈ کا فنش لیول آ رہا ہوگا وہ آپ نے اوپر لکھ دینا ہے ادھر اور اس کے بعد اس جو ہمارے پاس سلوپ جا رہی ہے پوائنٹ زیرو زیرو فور فائیو کی اس میں سے اس کو آپ نے مینس کر دینا ہے تو ہمارے پاس سلوپ کے ساتھ سے ہم نے ادھر کلپلیٹ کیا تھا سو فٹ کو پر ہمارے پاس پوائنٹ فورٹی فائیو کی سلوپ آ رہی تھی تو ملٹی پرس ہینڈڈ ملٹی پلائیڈ بائی پوائنٹ زیرو زیرو فور فائیو یہ جو سلوپ آ رہی ہے یہ سلوپ ہم اس کے ساتھ ملٹیپ کریں گے تو پوائنٹ فورٹی فائیو کی ہمارے پاس ڈفرنس آ جائے گا تو آپ نے مینس کر دینا ہے اس ایلیویشن میں سے تو ہمارے پاس ایدھر ایلیویشن ہے two three seven point two one eight اور منس اس میں سے کر دینا ہے point forty five تو ہمارے پاس الیویشن آ جائے گا two three six point seven six eight اس کو میں نے ادھر سے copy کر لینا ہے اور ادھر آ کے منس کو ادھر اس الیویشن کے ساتھ میں نے replace کر دینا ہے اسی طریقے سے میں نے اس کو دھر سے copy کرنا ہے اس portion کو اور copy کرنے کے بعد میں نے ادھر اس کو ادھر لگا دینا ہے یہ آ جائے گا میرا main hole number three اس کو آپ نے double click کرنا ہے اوپر main hole number three آپ نے کر دینا ہے profile کے ایلیویشن آپ نے در سے ڈرائنگ میں سے آپ نے دیکھ لینا ہے میں ادھر لکھ دیتا ہوں اس کے سامنے اس کے بعد ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ distance سے ہمارے پاس one zero four تھا آپ نے one zero four multiplied by point zero zero four five یہ سلوک آپ نے multiply کر دینا ہے تو ہمارے پاس ایدھر آ جائے گا point zero eight یہ غلط ہے ادھر one zero four multiplied by point zero zero four five تو یہ آ جائے گا point four six eight تو آپ نے اس میں سے منس کر دینا ہے اس ایلیویشن کو is equal to کریں گے تو یہ ہمارے پاس two three six point three zero zero کا ایلیویشن آ جائے گا آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو اس کے ساتھ replace کر دینا ہے اسی طریقے سے control v کر دینا ہے paste کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ایدھر ایلیویشن آ جائے گا اسی طریقے سے ہمارے پاس آگے والا آپ نے اسی کو system کو copy ادھر سے کر لینا ہے اور اس کو آگے آپ نے ادھر لگاتے جائنا ہے three اور ادھر ہم اپس slope دیکھ رہے ہیں کہ distance change جائے گا ninety four multiplied by point zero zero point zero zero four five تو اس میں سے آپ نے منس کر دینا ہے اسی ایلیویشن کو two three six point three تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا two three five point eight seven سیون تو آپ نے اس کو copy کر کے ادھر سے اسی طریقے سے اس کو ادھر سے replace کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ اس کا ہم نے main hole number change کر دینا ہے four اور جو آپ ہر پاس ادھر f rl اس کا آ رہا ہے وہ f rl ہم نے ادھر لے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی segment کو دوبارہ copy کر لینا ہے اسی طریقے سے آپ اس کی working complete working آپ نے کرنی ہے اس کے ساتھ ادھر آپ نے four لگا دینا ہے ادھر five لگا دینا ہے ادھر یہ میں آپ کے سامنے ادھر لکھتا جاتا ہوں تاکہ یہ آ گیا ہے ہمیں تھوڑا سی آسانی ہو جائے اس کے اندر یہ آپ نے سارے اسی طریقے سے اس کو پر plat کر دینے اور plat کرنے کے بعد آپ نے اس کے elevations کو ادھر note کرنا ہے تو ہمارے پاس ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس four تھا یہ ہمارے پاس اس کا اب آ گیا distance five اس کا اے نسل اے فارہ level آپ نے چینج کر دینا ہے ادھر سے five two zero اور جو ہمارے پاس ادھر distance بن رہے ہیں ہندرد میٹر کا بن رہا تو ہندرد میٹر کی slope ہمارے پاس بنے گی ہندر ملٹیپلائیڈ بائی پوائنٹ zero zero four five ہندر ملٹیپلائیڈ بائی پوائنٹ zero zero four five تو یہ بن جائے گی پوائنٹ four five کی پوائنٹ four five distance ہمارے پاس ہندر میٹر کا ہے تو اس میں سے آپ نے منس کر دینا ہے منس کا آپ کریں گے two three five point eight double seven اس elevation کو آپ نے copy کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے در سے اس کو replace کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے initial آ جانا ہے main hole five تھا تو یہ آگے ساتھ اس کا main hole number اس کا elevation اسی طریقے سے آپ نے اس کا لکھ دینا ہے جو بھی آپ کے پاس design کے ساتھ سے آ رہا ہے ٹوائنٹی سکس میٹر کی slope آپ نے calculate کا لینی ہے ٹوائنٹی سکس ملٹیپلائیڈ بائی پوائنٹ zero zero four five منس آپ نے کر دینا ہے two three five point four two seven یہ elevation کو آپ نے اسی طریقے سے ادھر سے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس کو ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد six آ گیا main hole آ گیا جانا ہے اور آپ نے اسی طریقے سے calculator کو open کر لینا ہے distance multiplied by slope اور اس میں سے minus آپ نے کر دینا ہے next elevation کریگر کو اپر سے copy کرنا ہے اس اوپر آپ نے paste کر دینا ہے اسی طریقے سے next آنا ہے main hole کا number آپ نے change کر دینا ہے اوپر سے frl کو copy کر کے اور آپ نے ادھر اس کے ساتھ ادھر لکھنا ہے ساتھ رہ دینا ہے اس کا اور اوپر سے آپ نے اس کا اسی طریقے سے اس کو اپنی main جگہ کے اوپر لگا دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا number change کر دینا ہے frl جو آپ کو پاس آ رہا ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے distance سے ہمارا پاس 100 میٹر تو اس میں سے first level کے اندر ہمارا پاس جو ادھر slope آئے گی 100 میٹر کی وہ point four five کی آگے وہ آپ نے اس کے اندر سے اسی طریقے سے منس کرتا جانا ہے میں ادھر تھوڑی سی speed اس کے تیز کی ہوئی ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے concept basically آپ کو بتانا ہے تو concept یہ آپ کو سارا ادھر میں نے پیچھے بتا چکا ہوں یہ working میں ادھر سے continue کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی complete طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے کہ آپ نے اس کو بنانا ہے کیسے تو آپ نے اسی طریقے سے ان کو آپ نے change کرتا جانا ہے اور copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد اس کا main hole کا number change کر دینا ہے frl change کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا invert level کو calculate کر لینا ہے invert level calculate کرنا ہے آپ نے distance multiplied by slope اس میں سے جو آپ کو پاس difference آ رہا ہوگا منس آپ نے کر دینا ہے آپ نے last invert level کرنے اگر آپ منس پیچھے آ رہے ہیں وہ آپ نے plus کرنا ہے اور اگر آپ آگے سے اور فرنڈ سے آگے جا رہے ہیں تو آپ نے اس کو منس کرنا ہے تو آپ نے یہ اسی طریقے سے یہ آپ نے ساری working کرتے جانا ہے یہ میں آپ کے سامنے سارے invert level اس لین کے لگا رہا ہوں اس جو road کا portion ہے گا کہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے بنانا ہے تو یہ آپ کا concept اس چیز کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ clear ہو جائے کہ سارا ویڈیو تھوڑا سی میری لمبی ہو جائے گی لیکن میں آپ کو یہ پوری چیز پوری detail کے اندر سمجھانا بہتر سمجھتا ہوں تو یا آپ نے اسی طریقے سے اس کی working ساری کرنی ہے تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے like ضرور کرنا ہے اب یہ اسی طریقے سے اس کو آپ copy کرتے ہوئے اور آگے چلتے جائیں گے جس طریقے سے میں نے پچھے working کی ہے آپ کو آپ نے copy کرنا ہے اور اسے main hall آپ کی line جہدر change ہوئے گی آپ نے اس line کا number change کر دینا ہے main hall کا number change کرنا ہے number change کرنے کے بعد آپ نے اس کے فرل جو اس street جا رہی ہے اس کا جو بھی نام ہوئے گا ادھر مقصوص نام ہوئے گا اس کا land one ہے land two land three street one street two street three اس کے ساتھ سے آپ نے ان کے main hall کے numbers بھی رکھنا ہے اور اس کا جو finish road level اس road اس land کا اس rd کو پر آ رہا ہوگا وہ آپ نے ادھر سے لازمی لکھنا ہے یہ آپ نے working اسی طریقے سے کرتے جانی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کے invite level بنانے اور اس calculator کو آپ نے open کر لینا ہے window کا calculator آپ open کرتے ہیں تو اس میں آپ copy paste اسی طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ دوسرا calculator open کرتے ہیں تو ادھر سے آپ کو وہ figure یہ جو میں copy کر کے ادھر replace کر رہا ہوں تو ادھر سے آپ کو اس کا لکھنا پڑے گا manual تو یہ دونوں طریقے آپ کے سامنے جو انسا بھی آپ calculator کو پر سے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں window کا calculator use کریں گے تو بھی آپ دونوں کام easily کر لیں گے تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ نے سارے level بناتے ہیں آنا ہے اور ادھر یہ اپنے last level ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں two thirty one point six two seven اس کے اندر سے منس کو منس کر دینا ہے two thirty one point six two seven تو اس کو کریں گے تو two thirty one point four six six five three میرے پاس اس کا invert level آ جائے گا two thirty one point four six six تو یہ اس invert level کو آپ نے در سے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر نیچے رہ دینا ہے تو یہ جو درمیان والا جو آپ کا ہوئے گا یہ آپ کا اس اوپروائی لینڈ کا ہوئے گا جو نیچے والا elevation ہوئے گا یہ آپ کا اس لینڈ کا آ جائے گا تو یہ ادھر ہمارا ادھر drop بن جائے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ادھر دو invert level ہمار پاس آ گئے ہیں پہلا invert level ہمار پاس یہ اس street کا آیا تھا یہ جو ہم نے street بنائی ہے یہ اس street کا ہم نے calculate کیا تھا یہ امر پاس آیا تھا two three four point two six three تو دوسری طرف ہم نے جو یہ level ادھر سے ہم لے کر آئے ہیں calculate کر کے اپنے design کے حساب سے تو ادھر ہمار پاس اس کا elevation بن رہا invert level کا two three one point four six six ابھی آپ مظہر یہ ہوگا کہ یہ والی لینڈ ہوئے گی یہ ہماری اس لینڈ سے یہ آپ ہوئے گی یہ اس کا elevation ہوئے گا two three four point two six اور اس کا elevation ہوئے گا two three point four six six تو یہ ہماری لینڈ اسی طرح continue جائے گی یہ اور اس کے اندر اس کا drop آ جائے گا تو آپ نے یہ elevations کو اسی طریقے سے بنانا ہے ایڈر تک آ جانا ہے اس کے بعد یہ جو میں نے پوری working آپ کو کر کے دونوں سائدوں کی بتائیے یہ آپ نے ان سب کے اوپر اس کی working same to same اسی طرح کرنی ہے ادھر جدھر جدھر drop آ رہا ہے ادھر میں آپ کو اس کے calculation کر کے بتا جاتا ہوں آگے آپ نے calculation اس کے ساری خود کر لینی ہے تو آگے suppose ہے کہ ادھر میرے پاس اس کا میں distance ادھر سے لے لیتا ہوں اس point سے اس point سے لے کے اور یہ میرے پاس drop آ رہا ہے اس کا اگلا تو ادھر سک میں distance اس کا check کرتا ہوں تو میرے پاس اس کا distance کر رہا ہے nine six nine point six seven six تو میں calculator کو ادھر open کر لوں گا nine six nine point six seven six multiplied by point zero zero four five point zero zero four five کے slope جا رہی ہے تو یہ میرے پاس آ جائے گا four point three six تو میں نے اس پاس منس کرنا ہے یہ والا figure کو یہ جو میرے پاس figure آ رہا ہے یہ two three one point four six six کا نیچے والے کا تو یہ میں نے ادھر سے منس کرنا ہے two three one point four six six تو یہ میرے پاس elevation آ جائے گا two two seven point one zero two تو اس کا elevation کو میں ادھر سے copy کر لیتا ہوں اور ادھر سے ان elevations کو بھی میں copy کروں گا ادھر سے frl کو بھی اسی طریقے سے اور یہ elevations کو بھی اور ادھر اس کا سامنے جیدھر یہ ہمیں پر drop آ رہا ہے ادھر میں ادھر اس کو سامنے لگا دوتا ہوں فیلال تو یہ ہے main all number میں ادھر سے فیلال اس کو چھوڑ دیتا ہوں یہ میں آپ کے بعد میں آپ count کر کے بنا دیں گے تو اس کا جو elevation آ رہا ہے میرے پاس وہ آ رہا ہے three seven five frl کا تو جو elevation ہمارے پاس ہم نے اس کا invert level complete کیا وہ ہمارے پاس آیا two two seven point one zero two تو invert level کو میں نے ادھر سے اس کو replace کر دینا ہے اس کے ساتھ اسی طریقے سے یہ میرے پاس اس جگہ کا جو آ رہی ہے اس جگہ کا یہ میرے پاس اس main all کا elevation آ جائے گا اس کے بعد یہ line ہماری start ہو رہی ہے اس جگہ سے تو جہتر سے line start ہوئے گی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادھر آپ نے اس کا top کا level لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کا invert level آپ نے calculate کرنا ہے آپ نے ادھر اسی طریقے سے آپ نے ادھر لگا دینا ہے یہ main hole number ہمارے پاس آ جائے گا one اس کا frl ہے میرے پاس two forty one point four five four four five تو اس کے بعد اس کا invert level کیسے calculate کرنا ہے اس elevation کے مدد سے وہ seem to same وہی طریقہ آپ نے ادھر سے calculator کو open کر لینا ہے elevation ہے میرے پاس frl کا two forty one point four four five minus کرنا ہے three point five اور منس اس میں سے point eight three three کر دینا ہے یہ جو ہم نے excel کے اوپر یہ working کی تھی یہ eight three three minus کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا first level ادھر آ جائے گا two three seven point one one two invert level آپ نے اس کا invert level ادھر بنا دینا ہے اس کو ادھر میں paste کر دیتا ہوں تو یہ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اسی طرح اس کا elevation ان سارے main hole کے elevation اور number لگا دینا ہے اور ادھر تک آپ نے اس کا elevation بنانا ہے ادھر سے ہم اس کا elevation یہ بنا چکے ہیں تو ادھر سے ہم نے اس land کا elevation بنانا ہے تو اس land کا elevation آپ نے ادھر سے calculator کو open کر لینا ہے تو پہلا distance میرے پاس ہے seventy point two nine three اور اس کے بعد آپ نے plus اس کے اندھر سے کر دینا میں اس کی length ادھر سے calculate کر لیتا ہوں AutoCAD کے اوپر سے آپ نے ادھر سے total لے کے اور یہ end تک ہمارے پاس جو main hole کی length آ رہی ہے یہ آپ نے اوپر دیکھنی ہے یہ maples five three eight point آپ نے اس کے اندھر پلس کر دینا ہے five three eight point eight nine one یہ ادھر تک کی length آ جائے گی اس جگہ تک یہ ہمارے پاس جو level آ رہا ہے اس کے بعد یہ حوالی length بھی آپ نے اسے calculate کر لینا ہے اس لئے کے اس کا center end کا distance یہ ٹونٹی وین پوائنٹ نائن زیرو فور ہے تو آپ نے اس کے اندھر پلس کرنا ہے ٹونٹی وین پوائنٹ نائن زیرو فور یہ آ جائے گا سکھ ٹری پوائنٹ سیون ایٹ ایٹ تو اس کو آپ نے ملٹی پلائیڈ بائی کر دینا ہے پوائنٹ زیرو زیرو فور فائف کے اوپر تو یہ ہمارے پاس slope آ جائے گی ٹو پوائنٹ تھری ایٹ تھری یہ total length اس جگہ سے لے کے یہ length ہم نے پلس کی اس کے اندر آگے ہم آگے ہیں اور یہ والی length یہ جو جا رہی ہے اس کو ہم نے پلس کیا اور اس کے بعد اس length کو تو ہم ادھر تک پہنچ گئے ادھر تک کا جو level difference آ رہا ہے ہمارے پاس آ رہا ہے two three point two point eight three point eight five تو اس elevation میں سے ہم نے اس کو منس کر دینا ہے تو منس کریں گے two three seven point one one two یہ ہمارے پاس elevation آ جائے گا two three four point two seven three آپ نے اس کو ادھر سے copy کرنا ہے اور ادھر آنا ہے آپ نے اور ایک اور ادھر copy کی command لے کے invert level اس کو پہلے آپ نے move کر آ کے نیچے کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے copy کر کے ایک اور invert level ادھر add کرنا ہے اپنا اور اس کو آپ نے ادھر سے ڈبل کلک کر کے اور اس کو control v کر دینا ہے یہ جو ہمارے پاس elevation آیا تھا اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر دونوں سائیڈے کے ہمارے elevation آ گئے ہیں ایک اس والی لین کو جو elevation آ رہا ہمارا ادھر سے جو elevation چلا وہ آ کے اس کے اندر drop کر رہا ہے اس کا elevation ہے two three four point two seven three اور جو دوسری سائیڈ ہماری جو continue جا رہی ہے اس کا invert level ہے two two seven point one zero two تو یہ جتنے difference آئے گا یہ ہمارے پاس ادھر اسی طریقے سے یہ لین ہماری ادھر apply گئے اور یہ لین ہماری کلنا ہے تو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں main hole number ہم نے نہیں لکھا تھا main hole number آپ نے پچھے سے count کر لینا ہے یہ ہمارے پاس five تھا یہ main hole number five ہے six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen اور یہ nine ten تو یہ main hole number ہمارے پاس آئے گا نائنٹین کا آپ نے اسی طریقے سے اس کے ساتھ یہ سارے آپ نے sections جتنے بھی آپ کے پاس ادھر اس کا وہ آ رہا ہے سارے main holes آ رہے ہیں سارے آپ نے پچھے اس کی working اسی طریقے سے کرنی گی ان کے ساتھ جتنے بھی آپ کے elevation اور اس کا top level آئے گا آپ نے سارا لکھنا ہے اس کے ساتھ بھی آپ نے سارا لکھنا ہے میں نے ادھر start کو پر لکھ دیا آپ نے اسی طریقے سے یہ سب کو complete کر کے اور ادھر تک لے آ رہے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے ہمارے پاس یہ پوری لین جا رہی ہے اس جگہ پر ہمارے پاس اس کا یہ drop آ رہا ہے تو ادھر سے ہم اس کا distance total کو create کر لیتے ہیں ادھر سے ادھر سے لے کے یہ ادھر تک ہمارے پاس distance اس کا آ رہا ہے six three eight point two one six یہ main hole number ہمارے پاس تھا nineteen ninety اس کو ادھر سے ہم نے copy کرنا ہے nineteen number یہ جو description اس کا اندر لکھا ہوا same to same اسی طریقے سے اور copy کرنے کے بعد اس کو ہم نے ادھر ادھر ہمارے پاس next main hole آ رہا ہے ادھر ہم نے اس کو پر لگا دینا ہے تو یہ ہمارے پاس main hole تھا nineteen number کا آپ نے اس کو count کر لینا ہے twenty twenty one twenty two twenty three four twenty five twenty six twenty seven twenty eight twenty nine thirty thirty one thirty two یہ main hole number آ جائے گا ہمارے پاس three two کا main hole آپ نے لکھ دینا ہے اس کو پر جو ہمارے پاس FR آ رہا ہے وہ آپ نے اس کو پر اسی طریقے سے ادھر لکھ دینا ہے ادھر ہمارے پاس آ رہا ہے four one six کا FR تو یہ دونوں لیول ابھی ہم نے calculate کرنے اس میں سے پہلا لیول ہم نے ادھر سے اس کا distance ہی ادھر لگا دی ہے six three eight point two one six تو ادھر سے ہم اس کو کریں گے six three eight point two one six اور multiplied by slope ہماری point zero zero four five کی تو ادھر میں slope ہمارے پاس same to same جا رہی ہے land ہمارے پاس ہوئی جا رہی ہے تو یہ land ہمارے پاس slope جو جا رہی ہے وہ point zero zero four five کی ہے is equal to کریں گے تو two point eight seven one ہمارے پاس ادھر سے لے کے ادھر تک کا difference آ جائے گا elevation کا تو elevation ہمارے پاس پچھلا تھا اس جگہ کا یہ نیچے والا two two seven point one zero two ہم نے اس میں سے منس کرنا ہے two two seven point one zero two تو یہ ہمارے پاس elevation آ جائے گا two two four point two three zero اس کو میں نے ادھر سے copy کر لینا ہے اور اس کے ساتھ آکے اور یہ نیچے والا جو invert level ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو ادھر replace کر دے رہا ہے تو یہ main home number میرے پاس تھاٹی ٹو اس کا invert level جو اس لین کو پر سے جا رہا ہے تو وہ ہمارے پاس یہ آگیا ہے اسی طریقے سے آپ نے ادھر back side کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے یہ آپ نے یہ ہمارے پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لین مارے پاس ادھر سے start ہو رہی ہے یہ لین سٹارٹ ہو رہی ہے ادھر سے اور پھر یہ اسی طریقے سے continue جا کے اور اس کے اندر اس کا drop آ رہا ہے تو ادھر سے ہم اس کے اندر دو drop آ رہے ہیں ایک یہ والا drop بھی اس لین کا بھی ادھر سے آ رہا ہے تو ہم اس کے elevations کو بھی اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے سیم ٹو سیم وہی working کریں گے جو آپ کے آپ نے ادھر کی تھی آپ نے ادھر سے اس کا main hole number اور اس کا FRL اور inward level اس format کو آپ نے ادھر سے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد آکے آپ نے اس کو ادھر ادھر لگا دینا ہے اس کے سامنے یہ main hole number one آ جائے گا اس جگہ کے اوپر جو میرے پاس یہ جاری ہے اس کا elevation اور میرے پاس اس کا three four five top کا elevation تو top کا elevation کو اوپر ہم نے اسی طرح اس کا first elevation بنانا ہے کیسے بنائیں گے two forty one point three four five minus ہم نے کر دینا ہے three point five minimum height اور اس میں سے pipe کا ڈیا پائپ کا ڈیا مار پاس آیا تھا ten inch کا point eight three three تو یہ مار پاس elevation آ جائے گا two three seven point zero one one کا تو یہ آپ نے elevation کو ادھر سے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے replace کر دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمار پاس ادھر first elevation آ گیا اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے ان کو calculate کر دی جانا ہے اس کو تو ہم ادھر سے سب سے پہلے اس کی length کو calculate کر لیتے ہیں یہ ہمار پاس length آ گئی ہمار پاس ادھر one fifty one اس کے بعد next ہمار پاس length آئی ادھر سے لے کے یہ اس جگہ تک کی یہ three six two zero zero ہے اس کے بعد ہمار پاس length آ گئی یہ والی یہ ہمار پاس twelve point zero four one ہے یہ اس کے بعد آپ نے آ گیا جانا ہے اور کلکل ادھر end کے اوپر یہ والی length کو آپ نے calculate کر لینا ہے three sixty اور اس کے بعد یہ main جو drop ہمارا آ رہا ہے اس کے پاس یہ length ہے تو آپ نے یہ اس کو اسی طریقے سے بنانا ہے تو ہم ابھی پہلے elevation اس کا بنائیں گے اس جگہ کا اس کا بھی بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد ہم نے بنانا ہے اس portion کا اس کے بعد end کے اوپر ہم نے آ جانا ہے میں اس کو copy کر لیتا ہوں اس format کو یہ invert level سمیت initial level تو یہ ہم نے ادھر آ جانا ہے ادھر اس کو پر ادھر میں لگا دیتا ہوں ادھر سے آپ نے main hole کو count کر لینا ہے جتنے main hole آپ جو بن رہے ہیں one two three four یہ main hole number ہمار پاس four ہے آپ نے ادھر four کا میں level آپ کو بنا دیتا ہوں ادھر میں پاس جو top کا elevation آ رہا تھا وہ آ رہا four one six two forty one point four one six so invert level ہمار پاس آیا گا وہ ہم نے slow کے ساپ سے بنانا ہے line ہماری نائے نہیں ڈائے کے جا رہی ہے اور slow پہ ہمار پاس point zero zero four تو آپ نے calculator کو open کر لینا ہے one fifty one point five nine nine multiplied by point zero zero four five اور اس میں سے منس کر دینا ہے آپ نے یہ والا elevation یہ ہمار پاس آیا گا two thirty seven point zero one one seven یہ ہمار پاس آ گیا elevation two three six point nine two invert level ہے اس جگہ کا main hole number four کا آپ نے ادھر invert level والے portion کو پر آکے اس کے level کو ادھر copy کر کے ادھر سے replace کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہم نے length calculate three three six two کی اس جگہ تک کی ادھر ہمار پاس جو length آ رہی ہے وہ three six two multiplied by point zero zero four five اور اس میں سے ہم نے منس کر دینا ہے اس elevation کو جو ہمار پاس آ رہا تھا یہ والا منس کریں گے two three six point three two nine تو یہ میں پاس elevation آ جائے گا two three four point seven تو آپ نے اس کو ادھر سے copy کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسی format کو بھی ادھر سے اس کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس اوپر ادھر آ جانا ہے اس جگہ کے اوپر اور ادھر سے سب سے پہلے جو invert level تھا جو ہم نے بنائے تھا اس کو میں ادھر سے place کر دیتا ہوں یہ آپ یہ دیکھ رہے تھے two three seven double zero کا یہ elevation ادھر آیا تھا یہ میں نے elevation ادھر لکھ دینا ہے main hole آپ نے count کر لینا ہے four تھا five six seven eight اور یہ main hole number ہمارے پاس بن رہا ہے ادھر نائن تو آپ نے نائن کا elevation ادھر آپ نے بنا دیا ہے اسی طریقے سے یہ آپ نے اس کے بعد ten ہے ہمارے پاس اور آگے ہمارے پاس یہ ادھر تک آ رہا ہے ٹوئنٹی ٹو تک تو اس کے بعد ہم نے اس elevation کے بعد ہم نے اس طریقے سے اس کو اوپر جانا ہے اور ادھر end تک کا elevation اس کو بنا کے اور اس کے اوپر والے elevation کو اوپر ہم نے اس کو replace کرنا ہے ادھر سے میں length calculate کر لیتا ہوں اس کی میں پاس پہلی length zero zero one اس کے بعد پلاس کر دینا ہے 360.65 اس کے بعد میں پلاس کر دینا ہے اس کے اندر ٹوئنٹی ٹو پوئنٹ زیرو nائن سکس یہ مرے پاس پلاس ہو جائے گا تھا ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ زیرو nائن سکس تو یہ مرے پاس total length آ جائے گی اس جگہ تھا کہ اس کو multiply is slope کے ساتھ 0.0045 یہ ہمارے پاس 1.77 کا ڈفرنس آ جائے گا تو اس الیویشن کے اندر ہم نے اس کو منس کر دینا ہے منس 234.7 یہ الیویشن آ جائے گا 232.921 تو آپ نے اس کو ادھر سے کاپی کر لینا ہے اور اس الیویشن کو جو سیکنڈ نمبر کو پر آپ کا اس لینڈ کا الیویشن آ رہا ہے اس کو آپ نے ادھر لگا دینا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں دونوں الیویشن اس جگہ کے بھی بن گئے ادھر سے ہم لینڈ کو پر سے چلے تھے اس کا الیویشن نے بھی ہم نے بنا لیا ہے اسی طرح اس کے بھی بنایا اور ادھر سے ہم نے آینے کے بعد بالکل لاسٹ کے اوپر ادھر ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کا الیویشن بنا دی اس پورشن کا الیویشن ہم نے ادھر سے بنا لیا تھا تو آپ نے یہ چیز اسی طریقے سے اس کی working کرنی ہے ساری سب سے پہلے آپ نے یہ level بنا دینا ہے اس کے بعد آپ بعد این کے levels اور numbers بھی آپ نے لکھنے ہے اس کے بعد اس کے بعد آگے آپ نے دیکھنا تو یہ امار پاس لینڈ جا رہی ہے تو الیوی انچ کی یہ ادھر ہمارے پاس نائن انچ کی ہے تو یہ لینڈ کو بھی ہم نے ادھر ٹوالب انچ کی لینڈ کو لگانا ہے کیونکہ ادھر ہمارے پاس کیچمنٹ ایریا تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے اس کو بھی آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے یہ جو لینڈ ہو گیا ہماری یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے ٹوالب انٹ آئے کے حساب سے آئے گی یہ جو لینڈ جا رہی ہے یہ ٹوالب انٹ چینج ہوئے گی ادھر یہ جو سلوپ ہے گی یہ سلوپ ہوں ماری ادھر سے چینج ہو جائے گی سلوپ ہوں مار پاس آ رہی ادھر ڈویلو انچ والی جو سلوپ ہوئے گی وہی سلوپ کو ہم نے ادھر ادھر لکھنا ہے گا اس کو تو اس کو بھی آپ ادھر سے روٹیٹ کر کے سیدھا کر دیں تو یہ ہمار پاس جو آگے سلوپ جا رہی ہے یہ ہمار پاس پوائنٹ زیرو تھری زیرو کی جا رہی ہے اور یہ ادھر سے پیپ ہمارا سچارٹ ہو گیا ادھر سے یہ جو مین ہول بغیرہ لکھے ہیں ادھر سے ہم نے اس کو کاپی کر لینا ہے اسی طریقے سے مین ہول نمبر اور نیچے والا جو الیویشن ہے اس کو بھی ہم نے ادھر سے کاپی کر کے اور ادھر لگانے ہے لگانے کے بعد آپ نے ادھر اس جگہ کے اوپر جو مین ہول ہمارا جا رہا ہے یہ ہمارے ادھر مین ہول ہمارا اس جگہ کے اوپر اینڈ ہو جائے گا آگے سے یہ جو روڈ جا رہی ہے اس کا مین ہول اور اس کا نمبر اسچارٹ ہوئے گا تو یہ مین ہول نمبر ادھر ہمارے پاس آ جائے گا ون اور اس کے بعد اس کا جو ایف آر ایل ہے میرے پاس وہ ہے فور ون آہ ٹو فور ون پوائنٹ فائف نائن سکس تو یہ میرے پاس اس کا ادھر الیویشن ہے ٹاپ کا اور انویڈ لیول ہم نے اس کا ابھی اس سلوپ سلوپ ساپسے بنائنا ہے پہلے ہم بنا رہے تھے اس کا انویڈ لیول اوپر یہ سلوپ لگا رہے تھے اس سے آگے ہم نے اس کی یہ سلوپ لگانی ہے تو آپ نے اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک کا distance کلکلیٹ کر لے نا یہ میرا من نائتے سیون پوائنٹ پوائنٹ سیرون پوائنٹسبرلللللللللللل ہے کے ساتھ ملٹیپلائی کراتے ہیں ۔ یہ خواہ نائنش آ جائے گا پائیف نائن کا تو ہم نے اس elevation میں سے یہ جو elevation میں پہ نیچے والا تھا جو مین لائن کا جا رہا تھا two two four والا اس کو میں اس سے منس کر دینا تو ادھر سے ہم نے اس کو منس کرنا ہے two two four point two three تو ہم ارپاس اس جگہ کا eleویشن آ جائے گا two two three point six three eight اس کو ادھر سے copy کر لینا ہے اور ادھر آکے آپ نے اس invert level کو ادھر آپ نے آکے اس کو replace کر دینا ہے یہ ہم ارپاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے elevation آگیا ہے اس کے invert لیول ادھر سے ہماری چینج ہو گئی تھی پوری کو پوری لینڈ اور اس کے بعد آگے جو ہماری کارکولیشن ہوئی گی وہ ہماری اسی طریقے سے پوائنٹ زیورو تھری کے ساپ سے ہوئے گی تو آپ نے اسی طریقے سے ان کے الیویشن ادھر بناتے جانے ہیں سب کے میں ادھر سے کاپی کرتا ہوں اس کو ادھر سے کاپی کی کمانڈ میں دھر سے مین اول وان کو اسی طریقے سے آپ نے اس کو ثریقے کے لینڈ وجہ کو ادھر لگا دینا ہے یہ ہماری پاس وان ٹو اور ثری مین ہول نمبر ادھر یہ ثری توấy ہماری investigع میرے پاس ہے فائی فائی سیونون سکس کا soven وان سکس کvo deviation replace کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے total length اسینڈ اس مین اول سے لے کے اس مین ہول کی length دیکھ لینی ہے یہ میرے پاس آی ہے 105.89 10 35.89 وانہ 0.89 by vai point zero zero اور یہ ہماری پاس loop ہے ادھر چینج ہو گئی یہ 0.0030 کی تو یہ 30 کی سلوپ آپ نے لگا دینا ہے اور اس میں سے مائنس آپ نے یہ والا الیویشن کر دینا ہے 22 اس کو 223.638 یہ الیویشن آ جائے گا ہمارے پاس 223.321 آپ نے اس الیویشن کو اسی طریقے سے ادھر ریپلیس کر دینا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو دیسے کاپی کر لینا ہے اور یہ آگے ادھر مین ہول جدر ہمارا مین آ رہا ہے ادھر آپ نے لگا دینا ہے مین ہول آپ نے کاؤنٹ کر لینا ہے 3 4 اور 5 یہ مین ہول نمبر ہمارے پاس ادھر 5 آ گیا اس کا ڈسنس بھی آپ نے اسی طریقے سے کلکلیٹ کر لینا ہے ان دونوں کو بھی آپ پلس کر سکتے ہیں اس فگر کو اور اس فگر کو اور ٹوٹل ڈسنس بھی آپ لے سکتے ہیں ڈسنس ہے ہمارے پاس 121.983 ملٹیپلائیڈ بائی پوائنٹ 0030 اور اس میں سے آپ مینس کر دیں گے یہ والا الیویشن 223.321 یہ مار پاس آ جائے گا 22.955 اس کو آپ نے کپی کر لینا ہے اس سے اور ادھر اسی طریقے سے ادھر آنے کے بعد اس کے پاس آپ نے ادھر اس کو لگا دینا ہے اسی کو آپ نے کپی کر لینا ہے اور یہ مین ہول ادھر سے کاؤنٹ کرتے جانے ہیں جتنا آپ کو پاس مین ہول بن رہے ہیں ادھر میر پاس مین ہول 14 بن رہا ہے 14 کے اوپر میر پاس ادھر اس کا جو ایلیویشن ہے وہ ہمارے پاس 851 کا ایلیویشن ہے اس جگہ کے اوپر روڈ کا تو ادھر سے آپ نے اس کا ڈسنس ٹوٹل کلکلیٹ کر لینا ہے اس جگہ سے لے کے اور یہ جو آپ نے آہ ہم نے مین ہول کی کلکلیشن کی تھی ادھر ادھر میر پاس ادھر نمبر فائی اس کے اوپر تو یہ ہمارے پاس ادھر ڈسنس بن گیا ادھر سکس سکس پوائنٹ 032 ڈیپل سکس پوائنٹ 032 ملٹیپلائیڈ بائی پوائنٹ 0030 اس میں سے آپ نے مینس کر دینا ہے اس ایلیویشن کو یہ جو ہمارے پاس ایلیویشن یہ آیا تھا 22.955 یہ آ جائے گا 220.956 اس کو آپ نے ادھر سے کاپی کر لینا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس جگہ پر آنے کے بعد اس کو ادھر سے ریپلیس کر دینا ہے اس طریقے سے تو یہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر سے سٹارٹ سے سارا کوئی چلے اور یہ پورا اس کے کو کلکلیٹ کرتے جا رہی ہے درمیان جو مین ہول ہیں ان کے پر بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کے ایلیویشن وغیرہ کو کلکلیٹ کرنا ہے اس کا ٹاپ لیول لکھنا ہے اور اس کا مین ہول کا نمبر لکھنا ہے میں ادھر سے جسٹ آپ کو جہاں در کارنر کارنر پر لگاتا جا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے ادھر سے یہ مین ہول نمبر فورٹین آیا تھا اس در آپ کا محرکاس مین ہول نمبر ادھر یہ پلیس ہوگئے مین ہول نمبر ادھر ون ہو جائے گا آگے سے ہماری لینچ چینج جائے گی اور فیفٹینین ڈائک کی جاری ہے اس کی سلوپ ہے پوائنٹ زورو زورو ٹو تھری تو آگے جو بھی کلکلیشن ہوگی ہماری وہ اس لیول کے اوپر اس سلوپ کے حساب سے کلکلیشن ہوئی گی تو آگے ہم نے آ جانا ہم کہتے ہیں کہ اس مین ہول تک کا ہم نے ادھر اس کا کلکلیشن کا ڈسچنس ایلیویشن بغیرہ اس کا کلکلیشن کر لیتے ہیں انوائیڈ لیول کا تو ادھر سے میں اس کو کپی کرنا ہے اسی فارمیٹ کو سیم ٹو سیم اور کپی کرنے کے بعد میں نے اس مین ہول کے اوپر آ جانا ہے اس مین ہول کا آپ نے نمبر کاؤنٹ کر لینا ہے تو یہ ادھر مین ہول کا نمبر میرا بن رہا ہے ٹوائلو نمبر کا ادھر میرے پاس اسی طریقے سے اس کا ایلیویشن آ رہا ہے میرے پاس نائن فائیف ون کا تو ادھر سے آپ نے اس مین ہول سے لے کے اور ادھر تک کا آپ نے ڈسٹنس کلکلیٹ کر لینا ہے یہ میرے پاس ہے ون زیرو فائیو سکس ون زیرو فائیو سکس پوائنٹ ٹو فور سکس موٹیپلائیڈ بائی ہم نے سلوپ اپ یہ والی کرنی ہے پوائنٹ زیرو زیرو ٹو تھری اور اس میں سے ہم نے منس کر دینا ہے اس ٹاپ والے ایلیویشن کو سٹارٹ والے کو ٹو ٹوٹو ًوٹونٹی پوائنٹ نائن فائیف سکس یہ ایلیویشن آ جائے گا ٹو ٹویک 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 ٹو آپ نے اس کو ادھر سے کاپی کر لینا ہے اور ادھر آپ نے اس جدھر آپ مہرپاس مین ہول نمبر یہ آ رہا تھا ٹو ہور اس کے levels کو آپ نے ادھر سے replace کر دینا ہے اسی طریقے سے یہ آپ نے اس کو بھی وسیٹ کو کاپی کر لینا ہے اور کاپی کرنے کے بعد ادھر آپ نے بلکل end کے اوپر میں آ جاتا ہوں ادھر باقی بھی وہی پراسس ہوئے گا سارا تو آپ نے ادھر main line کے اوپر جیدھر آپ کی drop ہو رہی ہے ادھر لگانا ہے ادھر main hole number ہمارا change ہو کے main hole number ادھر one ہو جائے گا میں one کر دیتوں میں سوئے پیچھے سے چار رہے ہوں گے جو بھی تو آپ نے main hole number one تو آپ نے سب سے پہلے ادھر تک کا distance calculate کر لینا ہے یہ ادھر سے لے کے اور اس main hole تک کا یہ distance ہمارے پاس ادھر آ گیا eleven zero two point seven nine nine eleven zero two point seven nine nine multiplied by point zero zero میں اپنا سلوک تھی اس کی two three یہ والی سلوک تھی اس کو آپ نے multiply کر دینا ہے اور اس میں سے آپ نے منس کر لینا ہے اپنا یہ والا elevation two one eight point five two six تو ہمارے پاس end کا elevation آ گیا وہ آ گیا two one five point nine eight nine تو آپ نے بالکل end کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے اس elevation کو آپ نے ادھر سے replace کر دینا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے یہ ہم نے اس کے levels کو اسی طریقے سے بناتے ہوئے آنا ہے ان سارے main holes کے اوپر آپ نے main hole کا number بھی لگانا ہے اور اس کا آپ نے invite level بھی لگانا ہے جس طریقے سے میں اس کی پوری working کرتا جا رہا ہوں میں adjust آپ کو پاس اس لیے آپ کو تھوڑا سا شارڈ کر رہا رہا ہوں کہ ساری working same to same working ہے صرف سلوپ chain ہوئی ہیں ادھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں باقی elevations وغیرہ سارے وہ ہی آئیں اس پار یہ اس land کی جو ہماری calculation ہوئی گی وہ ہماری اس slope کے ساتھ سے ہوئے گی یہ جو slope ہے ایٹین inch کی point zero zero one eight کے ساتھ سے تو ہمارے پاس ادھر ہم پہلا level اپنا اس main hole پر بنا دیتے ہیں ادھر ہمارے پاس یہ گلائی میں جا رہی ہے کرف کے اندر یہ portion جا رہا ہے تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے ہے آپ نے ادھر سے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس پہلا ڈسٹنس سیونٹی فٹ ہے سیونٹی پلس اس کے بعد سیکنڈ مینول کا بھی سیونٹی آ گیا پھر آپ نے سیونٹی پلس کر دینا ہے اس کندل ہے تو یہ ہمارے پر ڈسٹنس بن گیا اس جگہ تک ٹو ون زیرو کو آپ نے ملٹی پلائیڈ بائی کرنا ہے یہ والی سلوپ کے ساتھ یہ جو مارے پاس point zero zero one eight کی جاری ہے تو ملٹی پلائیڈ بائی point zero zero one eight تو یہ ہمارے پاس difference آ جائے گا point three seven eight کا تو اس میں سے میں نے منس کر دینا ہے اس elevation کو جو elevation ہم نے ادھر اوپر بنایا تھا یہ والا elevation two one five point nine eight nine کو منس کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ادھر main drop ادھر آ رہا ہے گا دوسری لائن کا اس کا elevation ادھر آ جائے گا تو ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے اس کو اسی format کو آپ نے ادھر سے copy کر لینا اور copy کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر لکھنا ہے اور ادھر آپ نے main hole number سب سے پہلے اوپر لگا دینا یہ five number آ رہا ہے میرے پاس چیک کر لیتے ہیں one two three four number آ رہا ہے تو ادھر ہمیں نے main hole number four کر دیا اس کا اور ادھر سے top level جو میرے پاس آ رہا تھا وہ میں نے ادھر لکھ دینا ہے ادھر میرے پاس اس کا elevation ہے سکس ون زیرو تو ادھر سے جو level ہم نے بھی calculate کیا تھا پیچھے وہ level ہم نے ادھر copy کیا ہوا ہے اپنے ادھر تو اس کو ہم نے ادھر paste کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس اس level آ جائے گا ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ main line ہمارے پاس ادھر جا رہی ہے جو کہ ہمارے پاس ادھر سے start ہو رہی تھی اور یہ پورے area کا پانی لے کر آ رہا ہے اس کی calculation ہم تھوڑا سا end پہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ level آپ نے calculate کر لینا ہے اس کے بعد ہم ادھر بالکل end کے اوپر آتے ہیں ادھر ہم نے ادھر اپنا level بنانا ہے تو level بنانے کے لیے آپ نے اس کی ساری length کو calculate کرنا ہے یہ جو length جا رہی ہے تو ادھر سے میں اس کے calculate کرنے کے لیے سمپل سا format میں use کروں گا میں سارے پلاس نہیں کرتا ٹھوڑا سا بچ جائے گا تو آپ نے ادھر سے ایک length portion کے اندر اگر state ہوتی تو پھر تو ہم اس کر لیتے ہیں آپ نے اس کے ساتھ سے trim کر دینا ہے trim کر کے center length تک آ جائے گی آپ نے اس length کو select کرنا ہے end تک یہ آپ اس length select ہوئی بھی ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو list کی command لے لینا ہے list کی command لیں گے تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کی length آ جائے گی one three one five point eight one three تو آپ نے ادھر calculator کو open کرنا ہے اور ادھر one three one eight point five one three one five point eight one اس کو آپ نے multiplied by کر دینا ہے اپنی slope کے ساتھ یہ جو slope ہمارے پاس آ رہی ہے یہ slope یہ والی slope جو آ رہی ہے ہمارے پاس point zero zero one eight کی point zero zero one eight تو یہ ہمارے پر difference آ گیا total two point three six eight تو منس آپ نے کر دینا ہے یہ والا elevation two one five point six double one انٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس بلکل end کا elevation آ جائے گا two one three point two four two تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اگر elevation ادھر آپ نے اسی format کو آپ نے copy کر لینا ہے تو یہ آپ copy کرتے ہو سارے main holes کا آپ نے بنانا ہے تو آپ نے میں اس کو copy کرتا ہوں اور ادھر end کے اوپر لکھوں گا main hole کا number ہمیں ابھی فلا لیتا سے ختم کر دیتا ہوں میرے پاس ادھر end کا elevation آ رہا ہے two three eight point one five zero اس کے بعد میں نے اس کا level ادھر جو ہم نے ادھر copy کیا ہے created کیا ہے وہ میں نے ادھر لگا دیا ہے تو یہ بھی آپ یہ دیکھنے کی یہ جو invert level ہے یہ بالکل ہمارے پاس ادھر end کا invert level آ گیا جو flow جا رہا ہے ہمارے پاس وہ two zero nine point seven one کا جا رہا ہے flow ہمارے کافی سے down ہے گا یہ ہے ہمارا level بالکل exact آیا ہے اس level کے ساتھ ادھر جو treatment ہوئے گی اس کو میں آپ کو بعدوں بتاؤں گا تو آپ نے یہ اس حساب میں یہ اس کے سارے elevation in main holes کے اس سلوپ کے ساتھ سے create کر لینے ابھی ہم آ جاتے ہیں ادھر اپنی اس land کے اوپر ادھر سے ہماری land یہ والی land جو جا رہی ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہ جو land جا رہی ہے یہ ہماری land دو طرف سے آ رہی ہے ایک ادھر سے ہمارے inlet اس کا drop آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ ایک drop drop بیچ میں ہے اس کا اور اس کے بعد ایک drop یہ ہے اور اس کے بعد یہ last کے اندر سے ادھر سے اس کی main hole ہمارا سچارٹ ہو رہا ہے آپ نے اسی طریقے سے یہی format آپ نے ادھر سے copy کر لینا اس کا اور ادھر آپ نے لگانے لگانے کے بعد آپ نے ادھر f rl اس portion کا لکھنا ہے میرے پاس اس کا f rl ہے four one zero point two nine five یہ میرے پاس tap کا اس کا elevation ہے road کا اس کے بعد اسی طریقے سے آپ آپ نے same to same working کرنی ہے two forty one point two nine five minus three point five اور minus اس میں سے آپ نے point eight three three ten inch آپ نے pap کٹ آیا منس کر دینا تو میرے پاس اس کا elevation آ گیا two three six point nine sixty یہ elevation level ہمارا پہلا آ گیا ہے اس کے بعد ہی ہمارے پاس پہلا drop آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے اس کا اس کی length calculate کر لینا ہے ادھر سے وہی same to same process ادھر ہمارے پاس length ہے one eighty five one eighty five multiplied by point zero zero four five اس کی slope جا رہی ہے ہماری نائن نیچ کی point zero zero four five کی اور اس میں سے ہم نے آہ منس کر دینا یہ start والا elevation two three six point nine six two اس کو ہم نے ادھر سے copy کر لینا ہے اس کو بھی copy کر لینا ہے اور یہ جو ہمارے پاس آہ back test کا format جو ہم نے بنائے ہو ہے اس کو بھی آپ نے ادھر سے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے main hole number آپ نے count کر لینا ہے one two اور یہ ہمارے پاس main hole number ادھر three آ رہا ہے آپ نے main hole number اوپر سے change کرنا ہے اور آگے جو ہم نے calculation کی تھی elevation کی وہ elevation آپ نے درا کے paste کر دینا ہے یہ calculator کو پر لکھا ہوا تو یہ elevation آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کا رب لگا دینا ہے اس کے بعد next job ہمارے پاس یہ آ رہا ہے آپ نے اس کا elevation length لے لینی ہے ادھر اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک کی بلکل main hole کا center two zero seven two zero seven point five nine multiplied by point zero zero four five اور اس میں سے آپ نے منس کر دینا ہے یہ والا elevation two three six point nine six three یہ elevation جو آ رہا ہے اس کو آپ ادھر سے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے اسی format کو ادھر سے اے copy کرنا ہے سی او کی command کی مدد سے کارٹوکائٹ کے اوپر اور اوپر آ جانا ہے ادھر جدھر آپ کے پاس یہ elevation آ رہے ہیں تو ادھر آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے اور ادھر سے جو elevation ہم نے ادھر copy کیا تھا اس کو آپ نے ادھر paste کر دینا ہے اس کے بعد main hole number ہے ہمارے پاس ادھر تھا three four اور یہ ہمارے پاس main hole number آ گیا ہے ادھر five اس کا elevation ہمارے پاس آ رہا ہے two forty one point one five four one five four two three elevation ادھر آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے اس کو آگے آتے جانا ہے یہ ہمارے پاس drop آ رہا ہے اگلا آپ نے اس کی بھی length ادھر سے calculate کر لینا ہے یہ ہمارے پاس two twenty کی اور ادھر سے آپ نے اسی طرح اس format کو بھی آپ نے copy کر کے اور اوپر لے آنے ہے تو ادھر ہمارے پاس length ہے یہ two twenty کی two twenty multiplied by ادھر ہمارے پاس slope ہے اس کی point zero zero three zero کی length ہماری ادھر سے change ہے اس کی slope change ہے تو آپ نے جو اس کی slope آ رہی ہے اس کے ساتھ اس کو multiply بھی کر دینا ہے point zero zero three ہمارے پاس ڈیفرنس آ گیا point six six کا منس آپ نے اس میں سے کر دینا ہے two thirty six point zero two eight یہ ہمارے پاس اس کے ساتھ آپ نے ادھر اس کو replace کر دینا ہے یہ elevation آ جائے گا ہمارے پاس اس کے بعد آپ نے اس مین ہول نمبر اپر سے change کر دیں یہ ہمارے پاس آ رہا تھا یہ six ہے اور یہ آ گیا مرپس مین ہول نمبر ادھر سیمن آ گیا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ادھر تک ہمارے پاس ہو گیا ہے اس کے بعد یہ last twelve distance آپ نے اسی طریقے سے same to same آپ نے calculate کر لینا ہے distance اور آپ نے ادھر سے یہ والے جو elevation کا format ہے اس کو آپ نے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد اوپر ادھر اس کو اس کے سامنے ادھر لگا دینا ہے تو یہ ادھر ہمارے پاس اس کا distance آیا two twenty point zero zero two twenty point zero zero multiplied by point zero zero three zero میں پاس slope ہے اس line کی point six کا difference آ گیا منس آپ نے کر لینا ہے اس elevation کو اس کے اندر سے تو یہ ہمارے پاس اوپر والا جو elevation آ گیا involved level two thirty four point seven zero eight کا تو آپ نے اس کو ادھر اس کے ساتھ آپ نے replace کر دینا ہے ادھر سے آپ نے اس کا اسی طریقے سے frl change کر دینا میرے پاس اس کا frl آ رہا ہے ادھر two forty point nine eight five کا ادھر سے main hole number آپ کا اس number سے چلے گا یہ جو آپ کے numbers آ رہے ہیں ادھر سے یہ جو آپ کی line آ رہی ہے اس والے کے اوپر number آپ کا اس line کا چلے گا تو آپ نے ادھر ایک involved level ہمارے پاس ادھر ان جگہوں کو پر اور آئے گا تو ادھر ہم نے اس کے بعد اس کا number آگے اس کا بنا دینا ہے آگے جو بھی number ہمارے پاس اس کے ساب سے بن رہا ہوگا اسی طرح آپ نے اس آگے والے ایک پورشن کی بھی آپ نے length calculate کر لینا ہے ادھر سے اس پورشن سے لے کے اور ادھر اس پورشن تک یہ main hole آ رہا تھا main hole میں تھوڑا سا set پر کیا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس distance بنا five forty six point eight three three five forty six point eight double three multiply کر دیں گے ہم point zero zero two three کے اوپر یہ ہمارے پاس سلوپ جا رہی ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا one point two five کا ہم نے اس میں سے minus کر دینا ہے یہی والا elevation two three four point seven zero eight تو ہمارے پاس elevation آ جائے گا two three three point four five zero کا ہم نے ایک invert level اس کے ساتھ ادھر اور add کر دینا ہے اس level کو ہم نے ادھر نیچے کر دینا ہے move کر آ کے اس کو ہم نے سلیک کرنا ہے اور ادھر اس کو ہم نے ایر 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 ایڈ کر دینا ہے اس لین والا تو یہ level آیا اس کو آپ نے در سے replace کر دینا ہے two two three point four five zero تو یہ ہمارے پاس ادھر level آ جائے گا اس لین کا level ادھر تک جدہ تک یہ میر رہا ہو گیا اس مہین ہر کو ہم اپنی جگہوں پر ادھر لگا دیتے ہیں اس طرح کر دینا ہے ہمارے پاس اس لین کا بھی level یہ ادھر سے start ہوا تھا یہ ادھر سے یہ دوسرے ہم نے start کیا اس کو اور ادھر سے اسی طرح calculate کرتے ہوئے آ گیا ہوں اور ہم end تک اس کے بعد یہ والی لین کا level ہم نے ادھر calculate کر کے ادھر لگا دینا ہے اسی طریقے سے باقیوں کا بھی تو اس کا بھی لین کا آپ نے سب سے پہلے start کے اوپر اسی طریقے سے اس کا distance لگانے سب کے اور اس کا first level آپ نے دوسرے calculate کر لیں تو level میں دوسرے copy کر لیتا ہوں اس portion سے یہ والا level اور اس کا distance main hole اور یہ level اس کے main hole کے number ہم پاس میں لگا دیں گے تو آپ نے اس level کو اسی طریقے سے start کر کے اور ادھر بالکل اپنے start کے اوپر میں یہ میں نمبر ہمارے پاس ہمارے پاس اس لےن کا بنے گا میں نمبر ایک فارل ہمارے پاس 241.835 آپ نے اس طرح اپنا ایتا لکھ دینا ہے کلکولیٹر کو آپ نے اپن کرنا ہے وہ ہی سیم سیم پرسس 241.835 – 3.5 – 3.833 یہ ہمارے پاس ان ویرد لیول آگیا 237.502 تو یہ اپنے دس اس کو ریپلیس کر دینا ہے اس ایلیویشن کو یہ ہمارے پاس فرسٹ ایلیویشن بن گیا اس کا اس کے بعد آپ نے دسے لیندھ اس کی کلکلیٹ کر لینا ہے اس پوائنٹ سے لے کے اور یہ اس پوائنٹ رکھ یہ ہمارے پاس لیندھ آ رہی ہے اس کی وان فورٹی تھری پوائنٹ وان فور فور تھری پوائنٹ سیون نائن فائی ملٹی پرائیڈ بائی پوائنٹ زیرو زیرو فور فائیف یہ سلوپ جاری ہمارے پاس یہ سلوپ پوائنٹ زیرو فور فائیف کی جاری ہے سکس پوائنٹ فور نائن سیون ہے آپ نے اس میں سے منس کر دینا ہے یہی فرسٹ وال اپنا ایلیویشن تو یہ ٹو تھری سیون پوائنٹ فائیف زیرو ٹو منس کریں گے تو ہم آپ اپا ایلیویشن آ جائے گا ٹو تھری وان پوائنٹ ڈبل زیرو کس جگہ کا یہ ایدھر اینڈ والے پورشن کا تو ایدھر آپ نے ایک اور اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے اور اس کو کو اپنے نیچے لکھ دینا ہے ایلیویشن کو اور ادھر درمیان والے ایلیویشن کو آپ نے ادھر سے اس کا ریپلیس کردینا ہے یہ ہمارا ادھرڈراپ دوسرا اس لائن کا آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے دین ٹی آنا ہے اس والے کو آپ نے دی سر کوپی کرنا ہے یہ ادھر نیچے والی لائنگ کے اوپر ادھر آ جائینا ہے ادھر ایدھر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ در بھیڈراپ ہمارا اس طرف لائنگ کا فلو جا رہا ہے تو ادھر سے بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کا ہمارے پر لیول ہے. ہمارا elevation. اس کا elevation آپ نے نیچے اسی طریقے سے بنا لینا ہے. ٹو فورٹی ون پائنٹ ایٹ سیون فائف مینس ٹری پائنٹ فائف مینیموم ہائٹ ہے اور مینس پائنٹ ایٹ ٹری سی ہمارے پاس پائپ کا کور ہے. تو یہ آگیا ہے ٹو ٹری سیون پائنٹ فائف فور دو. تو آپ نے اس کو ڈبل کلک کرنا ہے اور اس اس elevation کو آپ نے replace کر دینا ہے. اس کے الان اس کی کا لینی ہے اس پائنٹ سے لے کے اور بالکل اینڈ تک جہاں ہمار پاس یہ لیول ہے یہ پائنٹ آ آیا فیدر سے اس کی لانت ہمارے پاس آ رہا ہے آ گئی ہے آہ 1503.805 sw. بائی یہی سلو پوائنٹ zero zero four five کی one five zero three point eight zero five multiplied by point double zero four five اور اس میں ہم نے منس کر دینا ہے یہی اپنا پہلے والا elevation جو ہمارے پاس آ رہے تو یہ elevation آ رہے ہیں two three seven point five four two تو ہمارے پاس آ گیا elevation two three zero point seven seven four یا seven seven five آپ نے اس کو ادھر سے اسی طرح اس کو کاپی کرنا ہے اور ادھر اپنے اینڈ کے اوپر اس ایلیویشن کو آپ نے ادھر سے کاپی کر کے نیچے کر دینا ہے اور ادھر آپ نے اس سینٹر والے لیول کو آپ نے ادھر سے ریپلیس کر دینا ہے یہ ہمارے پاس ایلیویشن اس لینڈ کا بھی آ جائے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ہم نے اس کا بھی کر دیا شامل اے ڈراپ اور اس کا بھی کر دیا اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس آگے والی لینڈ ہے تو یہ آگے والی لینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہمارے پاس ڈبل سلوپ جا رہی ہے ادھر سے سلوپ ہمارے پاس اس طرف جا رہی ہے اور ادھر سے سلوپ ہمارے پاس اس کی ادھر جا رہی ہے تو ادھر ہم نے سب سے پہلے اس کا ایلیویشن ادھر لکھنا ہے اس کا ایلیویشن ہمارے پاس ادھر سے ہم اس کو اسی طرح فارمیٹ کو ہم کافی کریں گے اور کافی کرنے کے بعد ہم نے اس کو ادھر اوپر اس کے اوپر ادھر لگا دینا ہے ادھر یہ مین ہول ہمارا بننا جائے گا ادھر ہمارے پاس elevation ہے 241.275 آپ نے اسی طرح 241.275 minus 3.5 minus 0.833 آپ نے minus کر دینا ہے 236.942 ہمارے پاس اس کا invert level آ گیا یہ level آپ نے ادھر اس کا لکھ دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اسی طرح اس کی length کو calculate کر لینا ہے یہ end کا کماری length آگی ہے ہمارے پاس 508.805 multiplied by 0.0045 یہ ہمارے پاس آگے 2.28 اس میں سے آپ نے minus start level کر دینا ہے 236.942 یہ ہمارے پاس elevation آ جائے گا 234.652 اس کو آپ نے اسے copy کر لینا ہے اور ادھر آنا ہے اور invert level کو اس invert level کو آپ نے ادھر دیچھے لیانا ہے ادھر اور ادھر آپ نے اس level کو آپ نے replace کر دینا ہے ابھی آپ یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسی طریقے سے سارے elevations اس کے بنیں گے اس کے پر بھی آپ نے same to same یہی کام کرنا ہے ادھر سے اس سوالے format کو آپ نے copy کر لینا ہے اور ادھر آپ نے اس کو لگا دینا ہے اس کا جو elevation ہے میرے پاس وہ 241.151 اس کی اسی طریقے سے آپ نے اس کا invert level بنانا ہے same to same وہی process 241.151 minus 3.5 3.5 میں آپ کو detail کے ساتھ پہلے بتا چکا ہوں یہ ہمارے پاس minimum filling ہے main hole کے اوپر minus اس میں سے ہم نے 0.833 ہم نے pipe کا wall اور اس کا dia minus کر دینا تو ہمارے پاس invert level آ جائے گا PGL کے حساب سے start level جو ہمارے پاس invert level بنے گا تو آپ نے ادھر سے اس invert level کو اسی طریقے سے replace کر دینا ہے replace کرنے کے بعد same to same آپ اسی کا distance اس کے ساتھ ادھر سے لے کے اور اس جگہ تک کا آپ distance اس کا calculate کریں یہ ہمارے پاس بنا 544.00554 multiplied by 0.0045 یہ نیچے والی slope تو یہ ہمارے پاس 2.49 آ گیا اس کے بعد minus کر دیں آپ یہی پہلے والا elevation 236.817 elevation آ جائے گا 234.324 اس کو آپ نے در سے copy کر لینا ہے اور ادھر آپ نے اس elevation کو copy کر کے auto guide کے اندر نیچے لگا دینا ہے وہ درمیان کے اندر آپ نے اس elevation کو replace کر دینا ہے یہ آپ کے پاس ادھر بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس ادھر سارے اس کے ادھر یہ elevations بن گئے ہیں اور بھی آپ نے یہ working ساری کے ساری اسی طرح کرنی ہے تو بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ plan میں نے ادھر سے اس والی artist کے اوپر یہ سارا plan میں نے اس کے elevation main hole number سارے calculate کر دیئے ہیں جس طریقے سے ادھر ہم نے یہ portion کو calculate کیا ہے تو یہ سارے levels میں آپ کو calculate کروں گا تو یہ میری ویڈیو بھولنے بھی ہو جائے گی یہ drawing میں description کے اندر آپ کو رہ دوں گا آپ ادھر سے دیکھ کے اس کو کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے اس کے ادھر spot level بنایا تھے اس کے بعد ہم نے ان کی levels کی ادھر سے مختلف calculations کی تھی تو یہ ادھر میں نے یہ سارے level آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے elevations میں نے ادھر اس کے لکھ دی ہیں سارے تو آپ نے بھی اس کے elevations وغیرہ سارے اسی طرح بنا دینا ہے ادھر یہ time لگتا ہے اس کو پر بنانے میں بھی آپ کو time لگے گا اور اس کی setting کرتے میں بھی time لگے گا ان elevations کو آپ نے اسی طریقے سے بنا لینا ہے جس طریقے سے same to same inward level کی یہ slope کے حساب سے اور ڈائے کے حساب سے آپ کے پاس یہ چیزیں آ رہی ہیں تو ادھر آپ آئیے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس ادھر ہم نے اس کا level بنا دیا تھا یہ level ہم آپ پاس رہے گیا تو تو اس کو بھی میں بنا دیتا ہوں میں اس کو ادھر سے puppy کر لیتا ہوں اسی format کو ادھر آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے اور اس کا PGL ہے میرے پاس two six four یہ ادھر اس کا فارل ہے inward level آپ نے اس کا اسی طریقے سے بنانا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتایا two forty one two six four minus maximum جو ہمارے پاس filling ہے وہ minimum filling اس کے بعد پاپ کا ڈائے وہ آپ نے کر دینا تو یہ ہم آپس elevation آ جائے گا two three six point nine three zero تو یہ آپ نے ادھر سے اس کو copy کر لینا ہے اور اس کو ادھر سے replace کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے same to same process کر دینا ہے یہ ساری ویڈیو ڈیٹیل میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا جو بھی concept ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے تو یہ آپ نے levels ادھر اس طرح بتا دینا ہے یہ ہم آپ پاس distance بننا ہے اس کا one zero zero six point three seven six multiplied by point zero zero four five تو یہ ہم اپس one zero zero six point three seven six multiplied by point zero zero four five تو یہ ہم اپس difference بن گیا four point five two تو آپ نے اس level کو اس difference کو آپ نے اس میں سے minus کر دینا ہے two three six point nine three تو یہ ہم اپس elevation آ جائے گا two three two point four zero one آپ نے اس کو ادھر سے copy کرنا ہے اور ادھر آپ نے end کو پر آ جانا ہے ادھر اس level کو آپ نے copy کر کے Isi3قے سے ادھر usher misshi لگا دینا ہے درمیان میں آپ نے ایک level کو ادھر four add کر دینا ہے یہ آپ کے پاس اس lan کا elevation آ جائے گا اسی طریقے سے آپ ہمارے پاس iron ہمارے پاس یہ ادھر سے start ہو رہی ہے یہ باری لیان ہمارے پاس ادھر سے start ہوئی تھی تو یہ آگے drop ہمارے پاس یہ آگے جا رہا ہے ادھر سے land ہمارے پاس start ہو رہی ہے ادھر سے آپ اس elevations کو آپ نے copy کر لیں اس format کو آپ نے copy کرنا ہے ادھر آپ نے لگا دینا ہے اس کو ادھر لگا دینا ہے اس کو آپ ادھر میں ختم کر دیتا ہوں یہ house connection ہے اس کا تو یہ ادھر آپ نے اس کو لگا دینا ہے ادھر main hole جو نمبر جو بھی آپ کا بڑھ رہا ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے ادھر میں پاس جو f rl بن رہا ہے وہ اس کا بڑھ ہے two forty one point three eight one اس کے بعد اس طریقے سے آپ نے ادھر آ جانا ہے two calculator کے اوپر two forty one point three eight one minus three point five minus point eight three three تو آپ کے پاس invite level آ جائے گا اس کا آپ اس کو ادھر سے copy کر لیں اور ادھر آپ اس کو ادھر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے اسی طرح اس کا distance calculate کر لیں end تک یہ میرے پاس آ گیا five zero one point five seven five zero one point five seven multiplied by slope point zero zero four five تو اس میں سے آپ نے start والے elevation میں سے اس کو آپ نے منس کر دینا منس two thirty seven point zero four seven elevation آ جائے گا ہمارے پاس two three four point seven eight nine یا seven nine zero تو میں ادھر اس کو copy کر کے لگا لیتا ہوں آپ اپنے حساب میں اس کو تھوڑا بہتا ہے ادھر سے adjust کر دیجئے گا یہ آپ نے ادھر لگا دینا اس کو اور ادھر اس کا اپنے اس کا drop ادھر بنا دینا ہے یہ آپ کے پاس اس طرح آ جائے گا تو یہ ادھر بھی almost ہم یہ ساری working کر چکے ہیں یہ درمیان کے اندر elevation آپ نے اسی طرح بنا دینا ہے جس طرح میں نے یہ بنائے اس میں میں ڈرینگ کو آپ کو بنا کے لگا دوں گا آپ کو ڈرینگ رہ دوں گا کیونکہ اس کے اندر میں سارے elevation کو نہیں لگا سکتا ٹیم بہت زیادہ لگ جائے گا تھا اس کے بعد سب سے اہم جزء ہمارا یہ house connections یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ house connections ہمارے جا رہے ہیں سارے ان کو آپ نے کیسے کرنا ہے اس کے مطالق ادھر سے میں ایک اس کی کلپلیشن ادھر کروں گا تو اس کے بعد میں اس کے house connections کو ادھر آپ کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے کرنی ہے تو ادھر سے آپ نے ادھر levels کے اوپر آ جانا ہے اس لینز کی میں ادھر سے کلپلیشن کرتا ہوں اور اس کے house connections کے مطالق بھی آگے سامنے آپ کے پاس ادھر میں اس کا elevation وغیرہ ادھر لکھ دوں گا تو یہ ادھر سے آپ نے آ جانا ہے اسی طریقے سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سلوپ ہمارے پاس پوائنٹ زی زرور فور فائیو کی جا رہی ہے ادھر سے آپ نے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے یہ distance سب کے لگانے یہ اس طرح یہ distance آپ نے جو جو مینہول کا آپ کا distance بن رہا ہے وہ distance آپ نے اسی طرح لگا دینا یہ میں آپ کو repeat کر رہا ہوں یہ میں ویڈیو کے start میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تو یہ ادھر سے میں آپ کو دوبارہ ادھر تھوڑا سا میں working کر کے بتا دیتا ہوں آپ کی آپ نے جو مینہول جدھر جدھر آپ کے پلاٹ کے ساپ سے آئے ہیں ادھر اس کا distance اسی سامنے یہ آ رہا ہوگا تو آپ نے ادھر اس کے distance اسی طریقے سے ادھر ان کے distance لازمی لگانے آپ نے main hole to main hole کا جو distance ہوئے گا وہ آپ نے لازمی لگانا ہے یہ ہر main hole کا جتنا جتنا آپ کا distance آ رہا ہے یہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے اسی طریقے سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں سارے distance اس کے ادھر لگاتا جا رہا ہوں آپ نے بھی AutoCAD کے اوپر اس کے dimension setting کے ادھر جا کے اس کی setting کر لینی ہے اور setting کے بعد جو بھی آپ کے ادھر arrows وغیرہ ہیں وہ بالکل ادھر آپ کے واضح ہونے چاہیے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری setting میں کر رہا ہوں ادھر تاکہ آپ لوگوں کا جو concept ہے اس جائے کے متعلق وہ سارا کے سارا clear ہو جائے مجھے کاف سارے لوگ ورس اپ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے مجھے commerce بھی کرتے ہیں کہ آپ اس کے متعلق بتائیں تو یہ میں ویڈیو خاص کر رہا ہوں ان دوستوں کی لیے بنا رہا ہوں جو کہ اپنی اس field کے اندر ان کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کے level ادھر سے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ ان کے levels اس جگہ سے بھی بنا سکتے ہیں تو ادھر سے ہم بنانا شروع کرتے ہیں پہلا distance ہے ہمارے پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں one thirty four ہے تقریبا یہ one یہ آٹوکائیڈ نے اس کا لے لیا ہے مجھے پک کرتے ہیں تھوڑا سا بھی شاید میں بھی غلطی لگی ہو تو one thirty four اس کا distance ہے گا ملٹیپلائیڈ بائی پوائنٹ zero zero four five one thirty four ملٹیپلائیڈ بائی پوائنٹ zero zero four five اور اس کے اندر آپ نے اگر ادھر سے آنا ہے ادھر سے اگر آپ نے آنا ہے تو اس elevation درمیان والا elevation کو آپ plus کریں گے آپ اگر ادھر سے calculation کر رہے ہیں اس کو minus کریں گے اور اگر ادھر سے اس کی calculation کر رہے ہیں تو reverse جا رہے ہیں تو آپ نے اس کو plus کرنا ہے تو plus کر دیں two three zero point seven seven four یہ ہم اپس اس کا main hole کا elevation آ جائے گا ادھر آپ نے اس کو اسی طریقے سے copy کر لے ادھر اور اس main hole کا جو ہم اپس elevation آیا وہ آپ نے ادھر کرنا ہے تو ادھر سے میں اس کو copy کر لیتا ہوں اس main hole کو FRL اور inward level کو ادھر سے میں copy کروں گا ادھر میں نے اس کو لگا دینا ہے ادھر اپنے ایک reasonable جگہ کے اوپر main hole کا number ہم ادھر سے ختم کر دیتے ہیں کیونکہ main hole کا number ادھر سے یہ count ہو کے آئے گا ادھر سے چلے گا one two three کے حساب سے ادھر چلے گا اس کو ہم بعد میں count کر کے لگا دیں گے تو جو ادھر میرے پاس جو اس کا elevation آ رہا ہے two forty one point one four four آ رہا ہے تو ادھر سے میں نے اسی طرح یہ inward level میں نے اس کا ادھر replace کر دینا ہے یہ میرے پاس اس کا inward level آ جائے گا تو یہ calculation ہمارے پاس ادھر سے آ گئی اسی طریقے سے اسی format کو میں نے دوبارہ ادھر copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد ادھر میں اس کے سامنے ادھر اس کو لگا دیتا ہوں main hole number میں چھوڑ دوں گا میرے پاس جو ادھر FRL آ رہا ہے وہ one three nine آ رہا ہے اسی طریقے سے میں نے اس کا elevation calculate کرنا ہے distance سے میرے پاس ہنڈر میٹر کا ہنڈر ملٹیپلائیڈ بائی پوائنٹ zero zero four five یہ پوائنٹ four five کا آ جائے گا اس کا طرح میں نے پلس کر دینا ہے اس elevation کو two three one two three one point three double seven یہ میرے پاس elevation آ جائے گا two three one point eight two seven کا تو یہ elevation میں نے ادھر اسی طریقے سے ادھر لگا دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں elevation ہو گئے ہیں اور ادھر سے میں میں تھوڑی سی calculation آپ کو reverse میں ہی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ادھر سے آنا ہے اس کو کیسے آنا ہے تو یہ ہنڈر میٹر کی slope ہے point four five کی ہمارے پاس آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے two three seven point five four two اور اس کے منس کرنا ہے point four five یہ ماپس elevation آ جائے گا two three seven point zero nine two آپ نے اسی طرح اس کو ادھر سے copy کر لینا ہے main hole number one کو یہ format کو اور ادھر آپ نے اس کو لگا دینا ہے یہ main hole number two آ جائے گا کا ہمارا اس کا PGL ہے میرے پاس point two forty one point eight six one اور اس کے اس کے بعد اسی طریقے سے نیچے ہم نے اس کا elevation کو ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد next آ جائنا ہے ہنڈر میٹر کی slope ہے اس میں سے آپ نے minus point four five کو آپ نے just ادھر سے کر دینا ہے اور یہ elevation کو ادھر سے copy کر لینا ہے اور اس format کو آپ نے ادھر سے copy کر کے اور ادھر آگے آپ نے لگا دینا ہے ادھر اسی طریقے سے یہ آپ لگا دیں گے ادھر main hole number یہ ہمارا three آ جائے گا FRL ہے میرے پاس eight five two اور ادھر elevation میں نے ادھر اسی طریقے سے اس کو ادھر replace کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ پورا format copy کر لینا ہے اسی ہوگی مدد سے اور اس کو پورا اپنے main holes کے آگیا ہے جو جا رہے ہیں آپ کے اس اوپر آپ نے سب کے اوپر آپ نے اسی format کو copy کر کے آپ نے paste کر دینا ہے ٹائم کی پچھت کیلئے تھوڑا سی speed میں paste کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے ادھر back پہ آنا ہے اور ادھر سے آپ نے main hole number change کر دینا ہے اور number اور آگے اس کا جو FRL ہے وہ آپ نے در سے change کرتے جانا ہے main hole number five آ جائے گا اس کا جو FRL آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ نے در لکھ دینا ہے اس کے اندر اسی طرح main hole number six اور اس کا جو FRL آ رہا ہے وہ آپ نے اس کے اندر اسی طریقے سے لکھ دینا ہے اس کے بعد آگے main hole number seven اور اس کا جو finish roll level ہے وہ آپ نے ادھر آگے اس کے اندر لکھ دینا ہے اسی طریقے سے invite levels کو ہم اس کے بعد میں لکھیں گے اس کا اندر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے سارے فارمیٹ کے اندر اس کا سب سے پہلے آپ نے مین ہول نمبر کو آپ نے چینج کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے ایلیویشنز کو بھی آپ نے سیٹ کر دینا ہے یہ پیچھے والا مین ہول نمبر غلط ہو گیا تھوڑا سا اس کو میں ادھر سے ٹھیک کر دیتا ہوں یہ مین ہول نمبر تھا مر پاس نائن کا تو یہ نائن اس کے بعد مین ہول نمبر آ جائے گا ٹین اس کا بھی آپ نے فرل فنش روڈ لیول اپنے ادھر لکھ دینا ہے اسی طرح آگے آنا ہے اور مین ہول نمبر آلیون اور اس کا فنش روڈ لاو آپنے ادھر سے چینج کر دینا ہے یہ فنش روڈ لاوہ آپ کا پاس عودے لکھے ہوئے گا پر فائل کے اندر جو بھی آپ کی چٹیٹ یا آپ کی جو جاری ہے اس کے سابسے بھی یہ ہم ارلا پاس آخری آگیا ہے ۔تھائٹین نمبر کا اس کو بھی آپ نے اسی طرح اس کا اپنے ادھر سے چینج کر دیا آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں میں پہلے ادھر اور جدہ سے ہم نے اس کو کاپی کرنا شروع گیا تھا مین اور نمبر تھری سے تو ادھر سے ہمارے پاس سلوپ ہمارے پاس پوائنٹ فور فائیف کی یہ ہنڈرد میٹر کا ڈسٹنس ہے یہ الیویشن جسٹ آپ نے پچھے الیویشن میں سے آپ نے منس کرتا جانا ہے اسی طریقے سے جس طرح کے سمیحہ کر رہا ہوں آپ نے اس میں سے وہ سو بیمیٹر کی سلوپ ہے سو میٹر کے اندر آپ ملٹی پراؤڈ بائیں پوائنٹ زوری زورو فور فائیف کریں گے یہ آپ کے ادھر سلوپ بن جائے گی تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو اپنے منس کرتے جانا ہے اور ساتھ اس کے الیویشن اپنے کلکویٹر کے اوپر آپ اس میں سے منس کرتے جائیں اور کاپی کرتے جائیں اور ادھر سے اپنے دبل کلک کر کے سکورپلیس کرتے جانا ہے ہنڈرڈ انڈو میٹر کا لیندھ آ رہا ہے اس کے سلوپ ہمارے پاس سیم two سیم جائے گی وہی پراسس سر ورپیٹ ہویا ہے صرف الیویشن ادھر سے چین ہو رہے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے سلوپ کو اپنے ادھر بنا لینا ہے اور بنانے کے بعد آپ نے اس کو منس کرتا جانا ہے آگے آپ دیکھ رہے ہیں سیونٹی فٹ کی مرپا سلوپ آگی پوائنٹ ثری ون فائف کی تو پوائنٹ ثری ون فائف کے ساتھ سے آپ نے لیول اس کے اندر سے منس کر دینا ہے اور اس کو کپی کرنا ہے اس سے پلیس کر دینا ہے اس کے بعد آگے آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ مرپا سیونٹی فٹ کی آگی سیونٹی فیف کی محبت سلوپ تھی پوائنٹ تھری ون فائف کی تو آپ ادھر سے ٹو ٹو ٹری پوائنٹ ون سیون سیون مائنس پوائنٹ تھری ون فائف کریں گے تو یہ آپ کو پاس ایلیویشن آپ کا نیکسٹ مین ہول کا آ جائے گا آپ نے در سے اس کو اسی طریقے سے کپی کر کے اور ریپلیس کر دینا اس کو اس کے بعد آپ نے نیکس چاہ جانا ہے محبت سیونٹس سے سسٹی نائن پوائنٹ سکس وان ملٹی پرائیڈ بائی پوائنٹ زوری زورو فائف اور اس میں سے آپ نے محبت سکر دینا ہے ٹو ٹری ٹو پوائنٹ ایٹ سکس لاسٹ والا لیول اور یہ آپ نے لیول کو ادھر سے کپی کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو ریپلیس کر دینا ہے اس کے ساتھ اسی طریقے سے آگئے پھر سیونٹی میٹر کا محبت ساگئی ہے سیونٹی میٹر کے محبت ساگئے جو سروپ آ رہی ہے پوائنٹ ثری ون فائف محبت سو ٹو ٹو پوائنٹ ٹو ڈبل تھری کے اندر سے آپ نے منس کر دینا ہے تو آپ کے پاس نیکسٹ الیویشن اس کا آ جائے گا انویڈ لیول اسی طریقے سے نیکسٹ ہمیں پاس لیندھ آئی ہے ایٹی نین پوائنٹ ایٹ زورو ایٹ اس کو آپ نے ملٹی پرائیڈ بائی پوائنٹ زوری زورو فائف کر دینا ہے تو یہ ہمیں پاس پوائنٹ فور زورو فور آ جائے گا اور اس میں سے آپ نے لاسٹ الیویشن کو منس کر کے اور نیچے والا الیویشن آپ نے دیکھنا ہے تو یہ ہمیں پاس ایٹ ٹو سیون ہے ادھر اور ادھر ہمیں پاس ایٹ ٹو ایٹ آیا تو اس کے مطلب ہے کہ جو ہم نے ورس کلیویشن کی ہے وہ بلکل ٹھیک آئی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے دونوں سائیڈوں کو پر کلیویشن اگر آپ لیٹ سے رائٹ پہ آئیں گے تو آپ نے پلس کرنا ہے اور رائٹ سے آپ نے لیٹ پہ جانا ہے تو منس کریں تو ابھی ہم نے یہ ہاؤس کنیکشن کے ایٹ行ی کے الیویشن نکالنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کی لیندھ کو کرکٹویٹ کر لینا ہے آپ نے اس کی لیندھ ادھر اس السینٹر lang سے لے کے یہ جو بعد پاس ہے ان اس تک آپ نے اس کی لیندھ ادھر مارک کردہی ہے سارے مین ہو اس کی آپ n hiçbir اس طریقے سے جو ہاؤس کنیکشن ہے ان کی لیندھ آپ نے اسری طریقے سے نکال کر اس کو پر آپ نے لگا دینی ہے یہ اب یہ دیکھ رہا ہم جس تریقے سے میں ورکن کر رہا ہوں آپ نے یہ لیندھ اس کی لازمی دینی ہے کیونکہ یہ ہم نے پوری لینڈمنٹ کو پر بنایا ہوا ہے اور یہ پورا ہمارا سیگمنٹ جو ہے پورا یہ ایکوریٹ آئے گا تو آپ نے اس کی لیندھ ہو جائے رہا ساری اسی طریقے سے کرنی جتنی اتنی آپ کے جو جن سے آپ کے ہاؤس کنیکشنز آ رہے ہیں آپ نے ہر ایک کی لیندھ آپ نے اسی طریقے سے ایلاد ایلاد کرنی ہے مین اول کے سینٹر سے لے کے مین اول کے سینٹر کرتے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کی لیندھ ساری کے ساری جتنی بھی آ رہی ہے ساری کے ساری جیسے کر رہا ہوں اس کے در سے Mark کر رہا ہوں یہ ہمارا پلاٹ کے ساتھ سے جو جو ڈفرنس آ رہا ہے جیہاں جیدھ ایدھر آپ نے اس کو set کرنا ہے اس کے ساتھ سے آپ نے اس کی لیندھ جیدھ سے بنا دینی ہے کہ یہ آپ کے مین مین ہول سے لے کے جو آپ کا ہاؤس کنیکشن کا distance آ رہا وہ یہ آ رہا ہے تو یہ ابھی ہم نے سب کی ادھر لینتھ ادھر لگا دیئے لینتھ لگانے کے بعد ابھی آپ نے اس کا الیویشن کو کرکلویٹ کرنا ہے الیویشن کو کرکلویٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کپی کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے آپ نے یہ تینوں چیزیں آپ نے دوبارہ ادھر سے کپی کا لینی ہے کپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس کو ادھر لکھ دینا ہے ادھر ہم پہلا لکھیں گے ادھر آپ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے ادھر کہ ام ایچ لکھا تھا ام ایچ ٹو تھا اَدھر آپ نے ادھر سے ایم ایچ ختم کر کے اور ادھر اساسی ایسی ون کر دیں آپ یہ ہم آباز اس س OrangeOne ہے آپ نے اس کا اسی ون کر دینا اے فر الم وہی رہے گا ہمارا پاس آہ آپ چینج ہوتا ہے میں تو نہیں چینجی کروں گا ادھر سے اگر آپ کو ادھر آپ کے پاس جو روڈ کی سلوپ جاری ہوگی اس کے ساتھ سے آپ کا فرال ادھر سے چینج ہے ہو جائے گا تو میں ٹائم کو بچانے کے لیے ادھر سے چینج نہیں کروں گا صرف انوارڈ لیول کو چینج کروں گا انوارڈ لیول کو پر آپ سلوک دیکھ رہے ہیں ادھر بھی ہمارا نائن ایچ ڈائے کا پیپ جا رہا ہے نائن ڈائے کا پیپ سلوک پوائنٹ زیرو فور فائی ہے آپ نے اس ڈسنس کے اندر اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ ادھر سے آپ نے تھاٹی نائن پوائنٹ ایٹ پائی ایٹ ملٹیپلائی ڈسنس کے اندر اس لیول کو آپ نے پلس کرنا ہے پلس کریں گے یہ لیول آپ کا اپ ہو جائے گا اور اس سلوک آپ کی اس طرف آئے گی میں نہیں آپ کا جو آئے گا وہ اس طرف آئے گی آپ کا تو آپ نے اس لیول کو پلس کر دینا 237.092 کو 237.092 آپ کریں گے تو ہمارے پاس ایلیویشن آ جائے گا 237.275.271 اس کو آپ نے کافی کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے اس کو لیول کو آپ نے پلس کر دینا ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہاؤس ادھر ہم نے اس کا یہ مین ہول کا اور یہ ہاؤس کنیکشن ہے ہاؤس کنیکشن ون آ گیا اس کا ایف آرل آپ نے ادھر سے اس کا جو روڈ سلوپ جا رہی ہوگی جو فت پاٹ کا ٹاپ جا رہا ہے آپ نے اس کا ایلیویشن آifter س LIVE ادھر لکھنا ہے آپ کا اور نوائید لیول آپ نے اسی طریقے سے اس کا لگا دینا ہے ساعت آپ نے اسی طریقے سے اس کی वرکم کرنا ہے ساری یہ ہے آپنے سلوپ کے ساؤ سے لیول کو ادھر سے کلکلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ کافی کر لینا ہے اور کافی کرنے کے بعد آپ دل ہے اس کنیکشن کو پر آ جانا ہے ایسی آپ نے ٔو کر دینا ہے اس کے ساتھ ایف آرل آپ نے چینل کر دینا ہے اور جو سلوپ اس کے سال سے بار رہی ہوگی وہ لیول آپ نے ادھر لکھ دینا ہے تو سلوپ ہمارے پاس بار رہی تھی 0.179 کی یعنی کہ 39.858 multiplied by 0.0045 یہ سلوپ بار رہی ہے 0.179 کی آپ نے پلاس کر دینا ہے اس ایلیویشن کے اندر 236.642 یہ ہمارے پاس next ایلیویشن آ جائے گا آپ نے اس کو دیدہ سے کپی کرنا ہے اور جسد دیدہ سے اس کا انوائی لیول آپ نے دیدہ سے چینڈ کر دینا ہے انیوائیٹ نیویڈ چینڈ کرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ اگر ایرو لگانا چاہتے ہیں آپ اس کے ایرو سیک اپ ایتھ سے کپی کر لے اور کپی کرنے کے بعد آپ نے اسی اس کے تھوڑا سا اس کا شہری 처� stays ہم چھوٹا کریں گے سکرم ایسی کمارڈلےہ ہے اور سکل کو آپ چھوٹا کر دیں اس طرح آپ اس کے سکل بنا دیے اس کا اور اس کو کپی کر لے اور کپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپر اے اس طرح لگانا ہے اس طرح لگانے کے بعد آپ نے اس کو روٹیٹ کر دینا ہے اپنی الانمنٹ کے اوپر آپ نے اس کو ادھر اسی طریقے سے آپ نے اس کو روٹیٹ کر دینا تو یہ آپ کے سلوپ ادھر بن جائے گی یعنی کہ فرو کا آپ کا نشان آ جائے گا اس طرح پر اس کو آپ نے ادھر سے کپی کر لینا ہے اس نشان کو ایرو کا نشان کو اور کپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر نیکسٹ لگا دینا ہے اسی طریقے سے جو لگا دینا ہے جدھر ادھر آپ کے پاس یہ پوائنٹ آ رہے ہیں. سب کے اوپر آپ نے یہ ایرو ادھر اسی طریقے سے ادھر اس کے اندر مارک کر دینا ہے. یہ مارک کرنے کا آہ آپ کو فلو کا آہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے پاس سلوپ اس طرف کی جا رہی ہے اور اس کا جو پانی آیا گا وہ پانی ہمارا اس طرف پہ آہ مین مین ہول کے اندر آنا ہے اس کنکشن کا پانی. یہ آپ نے ساری سلوپس کو اسی طریقے سے اس کے اندر اس کو آپ نے مارک مارک کر دینا ہے. ایسے ہوتا ایلیویشن کے ڈیفرنس کے ذریعے بھی پتہ چل جاتا ہے لیکن آپ اس کو ادھر سلوپ کو ادھر مارک کر دینا ہے. تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ بھی ہمارا پاس ڈسٹنس ہمارا پاس سیم ٹو سیم ہو ہی آ رہا ہے. ڈسٹنس ہمارا پاس تھا پوائنٹ ایٹ نائن ایڈ کا تو ہمارا پاس سلوپ آئی بھی اس کو آپ نے ادھر اوپر اس کا ہس کننیکشن کاپی کر لینا ہے پیچھے سے جو آپ نے فارمیٹ بنایا ہوئے. ہس کنیکشن آپ کا ثریعے آ جائے گا. ارہ ادھر سے جو ہم نے انوائیڈ لیvel کو ادھر بنایا ہے. اس کو اپنے ادھر ریپلیس کر دینا ہے اس کے ساتھ. تو یہ اسی طریقے سے آپ نے بنائنا ہے میں ادھر سکہ کر لیتا ہوں اس پورے فارمیٹ کو اور کاپی کرنے کے بعد آگے میں لگا دیتا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑا سا یہ جلدی کام ہو جائے ہمارا ہم دوبارہ دوبارہ کاپی کرتے پیچھے جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا سمجھنے میں بھی تھوڑی سی دکھر پیش آتی ہے تو اس کو آپ نے کاپی کر کے پہلے ادھر ایک دفعہ سب کو لگا دینا ہے اور اس کے بعد اس کے آپ نے نمبر چینج کر دینا ہے جو بھی نمبر ہمارے پاس ہاؤس کنیکشن کے آ رہے تھے ہمارے پاس ہاؤس کنیکشن یہ ٹو تھا یہ ٹری ہے اور یہ اسی ٹری کے سا ہاؤس کنیکشن آپ نے در اس کو فور کر دینا ہے یہ ہمارے پاس sc5 آ جائے گا sc6 sc7 sc8 9 10 11 12 آ گیا ہمارے پاس یہ 13 آ گیا اسی طریقے سے مر پاس یہ last آ گیا 14 نمبر کا ادھر سے آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایسی چین کر دی ہے f rl چین نہیں کی ہے تو آپ نے f rl بھی ادھر سے اپنے ڈرین کے ساپ سے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ نے اس کے ساپ سے ادھر لگا دینے روڈ کے دوسری سائیڈ کے پر بھی جو بھی ڈیزائن کے ساپ سے آپ کا ٹاپ لیول بن رہا ہے تو وہ یہ آپ نے ادھر لازمی لگانے اس کو دی ہے آپ نے اس طرح لگانے کے بعد آپ نے ادھر دوبارہ واپس آ جانا ہے اور ادھر سے جسٹ ابھی ہم نے اس کے elevations کو replace کرنا ہے تو یہ distance ہم آپ پاس 39.85 8 ریگولر جا رہا ہے تو ہمارے پاس اس سے ہم اس لیول میں سے 371 میں سے منس پلس کر دیں گے پوائنٹ پلس کر دینا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے یہ آپ نے elevation لکھنا ہے تو 36.19 اس کے اندر 0.179 آپ نے پلاس کر دینا ہے اس کو copy کرنا ہے اور اوپر آپ نے جو house connection ہے اس کے اندر آکے آپ نے square place کر دینا ہے اسی طرح آگے والے کو پر آ جانا ہے main hall کا elevation 235.742 اور پلس 0.179 آپ نے کرنا ہے جو elevation آتا ہے آپ نے elevation کو ادھر سے place کر دینا ہے اسی طرح سے next main hall کو پر آ جانا ہے main hall number 6 کو پر بھی آپ نے یہی working کرنی ہے آپ کے پاس کیونکہ distance ہمارے پاس same to same آ رہا ہے تو اس لیے ہمارے پاس جو slope آ رہی ہو same to same ادھر آئے گی تو 0.23 4.842 plus 0.179 235.021 آپ نے اس کو ادھر سے اسی طریقے سے replace کر دینا ہے آگے آ جانا ہے اسی طریقے سے آپ نے same to same یہی working آپ نے کرنی ہے تو اس working کو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں سمجھنا ہوں بہت آسانی کے ساتھ کہ آپ نے house connection کیسے بنانا ہے اور آپ نے main hall کو کیسے بنانا ہے تو یہ دونوں کے elevations آپ نے اسی طریقے سے calculate کرنے ہیں سارے کہ سارے اس کے اندر آپ نے calculation کر لینا ہے یہ پہلے distance لگانے ہیں distance لگانے کے بعد آپ نے اس کے elevations کو اسی طریقے سے replacement اس کے کرتے جانا ہے تو یہ ہمارے پاس distance چونکہ same to same ہے اس لیے ہمارے پاس 0.197 ہم اس کے اندر پلاس کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہ آگے آپ کے پاس ہمارے پاس elevation ہے 233.177 plus 0.179 اور یہ ہمارے پاس elevation اپرجوائے گا اس کو ہم نے در سے place کر دینا ہے آگے آپ آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ادھر distance change ہے 40.776 ہے تو یہ ادھر اسی طریقے سے آپ نے calculator کو open کرنا ہے 40.776 multiplied by 0.0045 جو slope ہے تو ہمارے پاس 0.183 ادھر اس کا figure آ جائے گا تو آپ نے 0.183 کو آپ نے اس elevation کے اندر پلاس کرنا ہے اور پلاس کرنے کے بعد اس کو copy کرنے کے بعد اوپر سے اس elevation کو آپ نے در سے replace کر دینا ہے اسی طریقے سے اس کے میں جائے گا 40.494 ہے 40.494 multiplied by 0.004 اور اس کے اندر آپ نے plus کر دینا ہے 232.233 تو یہ اس لیول کو آپ نے اسی طریقے سے سے copy کر لینا ہے اپنے calculator کو پر سے آپ AutoCAD use کرتے ہوئے window کا calculator use کریں گے تو آپ اس میں copy paste بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے تھوڑا سا easy method ہوتا ہے آپ AutoCAD کا بھی calculator use کر سکتے ہیں تو آگے ہمار پاس distance سے 40.494 same to same وہی ہے تو ہمار پاس جو figure آئی تھی اس figure کو ہم نے اس کے اندر پلاس کر دینا ہے 241.131 اور plus .182 تو یہ ہمار پاس آ جائے گا 241.321 اس لیول کو آپ نے در سے copy کرنا ہے اور اوپر ادھر آنے کے بعد آپ نے اس کو replace کر دینا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے 40 point یہ ہمار پاس same to same وہی figure ہے آپ نے نیچے اسی طریقے سے نیچے اس کا elevation آپ نے دیکھ لینا ہے 231.337 plus .182 یہ ہمار پاس elevation آ جائے گا 231.519 کا آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور اوپر house connection کے inward level کو پر آپ نے اس کو ادھر سے paste کر دینا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پوری ایک جو street جا رہے تھی اس کے آپ کو house connection کی پوری calculation کی متعلق میں نے بتایا اس کے arrow لگانے کیسے main hole اور house connection کا آپ نے description کیسے لکھنا ہے اور اس کے slope کو آپ نے کیسے calculate کرنا تو آپ نے اسی طریقے سے یہ house connection اور main hole کے اندر جو joint ہے وہ آپ نے اس کی land کا سب سے پہلے distance سے لے لینا ہے اس کے بعد اس کے elevations کو اس کے slope کے ساتھ سے calculate کر لینا ہے اور یہ working آپ نے پورے plan کے اوپر جہدر جہدر آپ کے house connections جا رہے ہیں سب کے اندر same to same اسی طریقے سے ہوئے گی یہ آپ کے سامنے میں working کر دیتا ہوں تھوڑا سی آپ نے اسی طریقے سے distance calculate کر لینا ہے سارے main hole to main hole جو بھی آپ کے پاس جہدر جہدر بھی آپ کے پاس plan جا رہا ہے یہ ساری information آپ نے اس plan کے اندر مہیا کرنی ہے آپ نے جہدر بھی plan آپ نے بنانا ہے خود کام کرنا ہے تو بھی آپ کو یہ چیز چاہیے ہوگی side کی working کے ساتھ سے تو آپ کے پاس جو جو اسی lens جا رہی ہیں جو جو اسے ڈائے جا رہے ہیں اس کے آپ نے distance اور اس کے بعد جو house connection جا رہے ہیں اس کے بھی آپ نے اسی طریقے سے ان کے distance سارے ساتھ لگا دینا ہے جیسا میں آپ کو سامنے لگا جا رہا ہوں آپ نے یہ distance بھی ساتھ لگانے ہے اس کے سارے تو یہ تو آپ کے سب سے پہلے آپ کو side کی working کے ساتھ سے بھی یہ distance آپ کو requirement ہوئے گی اس کے بعد آپ کو یہ جب quantity calculation ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی اس کی ضرور پڑتی ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ elevations بھی elevation اس کے inward level پی ایف آر ایل فریش رول لیول اور اس کے جو اس کے inward levels ہیں وہ بھی آپ نے سارے لگانے اور سارے کرکویڈ کرنے میں ادھر سے copy کر کے آپ کے سامنے ادھر لگاتا جا رہا ہوں اس میں سے میں کچھ آپ کو working میں نے کہا پہلے کر کے بتائیے تو ادھر سے میں یہ سارے لگاؤں گا اور لگانے کے بعد ان سب کی working میں خود کر کے اور یہ پلان آپ کو میں اس کا provide کر دیوں گا تو آپ کے سامنے میں یہ working کرتا جا رہا ہوں آپ نے اسی طریقے سے اس کے سامنے ہر ہر پوائنٹ کے اوپر آپ نے اس کے inward level بھی لگانا ہے آپ نے اس کا distance بھی لگانا ہے آپ نے اس کا فرل فنش رول جو بھی ہیں اس پلان کے اندر آپ نے سارے لگنا ہے تو یہ آپ کے سامنے میں پورا پلان میں اوپر سے copy کیا ہے اور copy کرنے کے بعد میں اس کو پہلے ادھر لگا دوں گا اور لگانے کے بعد میں ادھر calculator کی مدد سے جس طرح میں نے آپ کو پہلے working اس کی بتائیے سارے کہ آپ نے اس کو calculate کرنا ہے کیسے calculate کرنا ہے تو وہ آپ نے اسی طریقے سے اس method کے ذریعے اس کے اوپر آنا ہے اور اس کی پوری calculations کو آپ نے کرنا ہے distance سارے آپ نے لگا دینے ہم plan کے اوپر جتنی جتنی آپ کی لائنز جا رہی ہیں کوئی بھی لائن ہے آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے پاس house connection ہے تو سارا کے سارا تو اس سے پہلے والی جو میں ویڈیو پارٹ ون جو upload کر چکا ہوں جو آپ کے سامنے ہیں تو اس کے اندر میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ آپ نے پانی کا direction کیسے لے کے جانی ہے اس کو آپ نے دو سو میں یا تین اسو میں تقسیم آپ نے کیسے کرنا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو میری نہیں دیکھی تو اس سے پہلے والی جو ویڈیو ہوئے گی اس کو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پورا اس کا concept تھا کہ میں نے آئیا آپ نے main hole کندے کندے distance کو بنانے اس کا کیا طریقہ کار ہوئے گا آپ نے main hole کدھر بنانا ہے آپ نے house collection کدھر بنانا ہے اور اس کا flow کی direction آپ نے کیسے لے کے جانی ہے یہ چیزیں ادھر میں نے آپ کو بتائی ہی ساری پہلے plan کے اندر کیوں کہ میں ایک ویڈیو کے اندر اگر میں اس کی ورکنگ کرتا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی تو میں نے اس کو دو سو میں ڈیوائیڈ کیا تھا پہلے اس کے اندر میں نے آپ کو plan بنانے کا طریقہ کار بتایا تھا جو flow کا diversion تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے اس کو کیسے لگانا ہے ڈائیا کے مطالق میں نے بتایا تھا کہ آپ نے ڈائیا کیسے کیسے لگانا ہے کیسے use کرنا اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی اس سے پہلے آپ وہ ویڈیو کو بھی ضرور دیکھ لیں آپ کا complete concept اس کے اندر clear ہو جائے گا تو میں اپنے چیلنگ کے اندر آپ کو complete working کر کے ہر چیز کی بتاتا ہوں اس میں میں short working نہیں بتاتا complete working بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے اور بہت ہی میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو اسی طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی ساری اس کی جسٹ میدر سے working کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کے main holes کے number بھی change کر دینا ہے main hole کے number بھی آپ نے اپنی streets یا جو بھی آپ کی society یا جو بھی آپ کا town ہے اس کے ساتھ سے آپ نے اس روڑ اس کے ساتھ سے ہر ایک روڑ کا house number بھی لاتا دینا ہے اور house connection number بھی آپ نے اسی main hole کے نصاب سے آپ نے اس کا اندر دینا ہے دوستو میں نے یہ اپنا plan سارا میں نے اسی data کے ساتھ سے سارا complete کر دیا ہے اس کے سارے inverse level main hole کے number ان کے distance وغیرہ جو جو distance سارے main hole کے سارے میں نے لے کے ان کے elevations اوپر FRL main hole کا number وغیرہ سارا لگا دیا ہے یہ آپ نہیں ساری working اسی طریقے سے کرنی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہر main hole کے ساتھ اس کا distance بھی لگا ہوا ہے main hole کا number وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے ساتھ اس کے finish role level اور ساتھ اس کا invert level ادھر calculate ہو کے لکھا ہوا ہے یہ ڈرائنگ میں آپ کو description کے اندر یہ بھی رہ دوں گا اور ساتھ اس کی جو پی ڈی ایف کی hidden ڈرائنگز ہیں جو اس کے related ہیں وہ ساری میں آپ کو اس کے اندر اس کے description کے اندر رہ دوں گا آپ اس کی مدر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے سارے elevations house connection اس کے elevation دونوں invert level finish top کا level اس کا distance یہ آپ نے سارا اسی طرح بنانا ہے ادھر آپ نے ہر main hole کے ساتھ اس کا یہ distance بھی آپ نے لگانا ہے main hole سے main hole کا center کا distance اور اسی طرح house connection کے اوپر آپ نے اس کے center کا جو distance سارا ہے main hole کے center سے لے کے اور main hole کا center کا جتنا آپ کا پہہ پا رہا ہے اس کا distance بھی آپ نے لگانا ہے ہر ایک اس کا الادرادہ آپ نے ادھر لگانا ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ ساری working کرنی ہے تو یہ سارا پلان آپ کے ادھر نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا پلان اس جیٹے کے ساتھ سے سارا final ہوگا ہوا ہے آپ نے یہ اس پلان کو جب final shape کے اندر لے کر آنا ہے تو یہ اسی کے اندر ہوئے گا اس کے اندر ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں اگر آپ ان کے ساتھ اس کے coordinates بھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے coordinates کو بھی اسی طریقے سے enter کرنا ہے آپ lips کی command لے لیں ادھر سے اس کے بعد آپ نے جو بھی lips command کا آپ کا نام ہوئے گا اس نام سے آپ اس کو run کر دیں یہ میری cd کے نام سے جلتی ہے اس کا لینکی میں آپ کو description کے اندر رہ دوں گا آپ نے ادھر سے text کو ادھر سے copy کرنا ہے اور اس کے ساتھ ادھر آپ نے ادھر لگا دینا ہے جدھر بھی آپ اس کو reasonable طریقے سے جدھر بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اس point کے ساتھ آپ اس کو ادھر place کر دیں تو یہ آپ کے ادھر اس کے ساتھ stream karthing کے coordinates بھی آ جائیں گے آپ اسی طریقے سے ادھر سے پک کرنے اس کو اور ادھر آپ اس کو لگاتے جائیں اور ادھر اسے اس کے coordinates وغیرہ آپ اس کے سیٹنگ وغیرہ کو آپ ادھر سے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے میں ادھر working کرتا جا رہا ہوں آپ نے ادھر coordinate ادھر بھی لگا سکتے ہیں اور اگر ادھر بھی آپ الہذا سے دینا چاہتے ہیں تو آپ ان کے coordinates کو الہذا سے بھی ادھر lips کی مدد سے وہ ادھر لگا سکتے ہیں اس کے placement کر سکتے ہیں جو جو اسے قوائدنیٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں در سے آپ اس کے ہاؤس کنیکشن کے بھی کر دیں اور مین ہول کے بھی کر دیں اور در سے آپ اس کے ہاؤس کنیکشن کا بھی اسی طریقے سے آپ نے اس کا ادھر قوائدنیٹس آپ اس کا ڈسپلے کر دیں اسی کے اوپر تو آپ نے یہ کام بھی لازمی کرنا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کے جو بھی پلان ہوئے گا سارا قوائدنیٹ پلان ہوتا ہے ہمارا پورا سکیر کے ساب سے بنا ہوتا ہے اور دارے بعد اس کی جو ہوتی ہے وہ قوائدنیٹس کے اوپر ہوتی ہے تو آپ نے ان سارے پوائنٹس کے قوائدنیٹس آپ نے لازمی لگانے لگانے کے بعد ان کی سیٹنگ آپ نے اس کے ساتھ اسی طریقے سے کر دنی ہے جس طریقے سے آپ اپنے یہ آپ نے ادھر لیول ڈسٹنس آپ نے لکھے گیا اس سنیکشن کے ساتھ آپ اس کے اندر اس کے سیٹنگ اوپر کو کر سکتے ہیں کمپلیٹ طریقے کے ساتھ. آپ نے یہ اسی طریقے سے ادھر اپنے ڈسپلے کرتے جانے ہے کہ کوائلنیرز کو ان کے ساتھ یہ کوائلنیرز آپ نے لازمی لگانے ہیں تو یہ آپ اپنا آپ کا یہ جب آپ اپنے لگا دیں گے تو آپ کا یہ یہ پورا کا پورا پلان آپ آئند ورکنل کے حسابے کریر ہو جائے گا. تو یہ آپ نے ادھر دیکھ رہا ہے کہ یا آپ نے سارے ادھر پوائنٹس آپ نے اس کے لگانے. آپ نے اس کے بیانیور کا ننبل لکھنا ہے اس کا فنش روڑ لیول لکھنا ہے اس کا انوارڈ لیول لکھنا ساتھ آپ نے اس کی اسٹنگ اور نرسنگ کو بھی اس کی ویلیو کو بھی آپ نے ادھر اس کے ساتھ ڈسپلی کرنا ہے تو یہ آپ کو کمانڈ میں ادھر ڈسپلی ادھر اسی فائل کے اندر رہ دوں گا ادھر سے آپ اس کو بھی لے کے اور اپنے آزیز آزیز کر سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو کسی بھی پلان کے اوپر اس کے کوارڈنیٹس اگر آپ نے نکال لیں یا لیول ڈسٹنس بھی آپ کا یہ پلیسمنٹ ہو جائے گا اس کا آپ لیول ڈسٹنس کے ذریعے بھی اس کو در سے نکال سکتے ہیں یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے یہ اپنا پلان آل موسٹ کمپلیٹ فائنل کر لیا ہے اس کے اندر ابھی کوئی ایسی ورکنگ نہیں ان کوارڈنیٹس کے بعد کہ جس کی آپ کو ادھر سے ضرورت ہوئے گی اور آپ نے اس کے اندر اس کو لگانا ہے تو آپ اس کے اندر اس کو اسی طریقے سے اس پلان کو اپنا فائنل کیجئے اس کے لیول کے حساب سے ان کی ہر لینڈ کی جو آپ کو پس یہ سٹیٹ جا رہی ہے اس سٹیٹ کی اور اس سٹیٹ کی یہ اس لینڈ جا رہی ہے یہ آپ کی سڑک جا رہی ہے یہ آپ کا مہن روڈ جا رہا ہے ان سب کا پلان آلائدہ آلائدہ سے بنے گا شاپ ڈرائنگ کی شکل میں میں اس کے شاپ ڈرائنگ کی ویڈیو سیوریس کی اس سے پہلے میں اپلوڈ کر چکا ہوں آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے یہ دونوں تینوں چیزیں انوائیڈ لیول کی ویڈیو میری کاف سری اپلوڈ ہے آپ نے اس کو کیسے لیول لگانا کیسے اس کے بعد اس کی شاپ ڈرائنگ کی مطالقی میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ آپ نے سیوری لینڈ کی اس پلان کے اوپر شاپ ڈرائنگ کیسے بنانی ہے تو کچھ دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہمیں پلان کے مطالق بھی بتائیں کہ پلان کو کیسے بنانا ہے تو میں نے پلان کیوں بتا دیا تو یہ آپ نے کمپلیٹ اس کی ورکنگ اسی ٹریکے سے کرنی ہے پلان انگلی اگر اپنے بنانا ہے سب سے پہلے میرا اس ویڈیو کا پہلا احساب دیکھ لیجیے گا اس بھی در میں نے آپ کو یہ پورا پلان ایہے بھی بھیZeیو سے بتایا تھا اس کے اندر کچھ بھی نہیں لگا ہوا تھا آپ نے پلان کو کیسے بنانا ہے اس کے بعد میں نے اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ننس کے انورس کی اسی لیول کیسہ کرجنے۔ تو جو پہلی ویڈیو تھی اس کی اندر یہ میں نے آپ کو ایرو کے نشان فلو کا مطلق بتایا تھا آپ کو پیپ کے ڈائے کے مطلق اور اس کی سلو کو مطلق بتایا تھا آپ نے ڈسچارج کو کرنا ہے اس کے مطلق بتایا تھا اسی طریقے سے یہ پورا پلان میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے بنانا ہے دوسری ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا گا کہ آپ نے اس کے انورس لیول کیسے لگانے اس کے ڈسنس کیسے کرنے اور اس کنکشن کو آپ نے کیسے لگانے اور اس کے بعد اس کے اندر آپ نے اس کے کوارڈنیٹس وغیرہ کو کیسے ڈسپلے اس کے اندر کرنا ہے تو یہ کمپلیٹ ویڈیو تھی میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہم جس طرح کے سرویر یا انجینئرز جو فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں ہماری لائف کے اندر مختلف پورجیکٹس آتے ہیں ہر قسم کا پورجیکٹ ہر انجینئر اور ہر سرویر کی لائف کے اندر آتا ہے گا اس کے اندر وہ ڈیم کا یوں پورجیکٹ ہوتا ہے وہ بیلڈنگز کا ہر قسم کے پورجیکٹ آپ کی ایکسپ sandwich larv کے اندر ضرور آئیں گے تو آپ کو انسہارے کاموں سے کسی کی مطالقہ آپ کو اڈلنے کی ضرورت ہیین پھٹی نہیں ہے buildon کا کام کرتا ہوں میں روڈ کا کام کیسے کرنا ہے میں روڈ کا کام کرتا ہوں میں بیلڈنگ کا کام کیسے کرنا اے یا میں روڈ سرویر ہوں گنگر منس کنر میں سیریج لائن یوپینٹ ویڈیو کیا کرنا مجھے نہیں آتا تو اب میرے چینل کے اندر آئیں آپ کو اتحمی بالک SMS ملے گی انفارمیٹیو ویڈیو ہوئے گی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو ہوئے گی دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے کی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہی ہے آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں سمجھ سکیں آرام سے آپ نے کیسے کام کرنا ہے تو آپ میرے چینل کے اندر آکے میری ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت یوسفل چینل ہے خود بھی سبسکرائب کیجئے دوستوں کو بھی انوائٹ کیجئے اور آپ نے میری اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کرنا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا ہے تو میں اس کا لنک سارا ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا اسے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو شیئر ضرور کر رہے ہیں اور اس کو آپ نے خود بنانا ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اللہ حافظ